اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى وَالسَّفِينَةُ النَّجَاتِ ضرور پڑھئے محمد وآلہی محمد خدا وان تبارک وطا اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی سلامتی و حفاظت کے لیے صلوات پڑھئے محمد وآلہی محمد خصوصیت کے ساتھ ظاہرینِ حرمِ سید الشہدہ علیہ السلام جو اس وقت سعادتِ تشرفِ زیارتِ عبی عبداللہ علیہ السلام رکھتے ہیں تمام ظاہرین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد وآلہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کا فرمانِ گرامی و قولِ نورانی سید الشہدہ علیہ السلام کے متعلق سرنامائیں کلام قرار دیا ہے معروف حدیثِ نبوی ہے حسین حدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں یہ نبوی قول و ہدایت کا سرشار چشمہ سید الشہدہ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق آپ کے قیام کے متعلق اور آپ کی نہزت اور اسی طرح زیارتِ سید الشہدہ علیہ السلام کا فلسفہ بیان کرنے میں بہتی جامع حکمت ہے و قول جسر رسول اللہ کا فرمانہ ہے کہ انی اوتی تو جوامِ اُلْقَلِم مجھے خدا ون تبارک و تعالی نے جامع حکمتیں عطا فرمائی ہیں ایسی جامع حکمتیں جن کے اندر پوری کائنات و پورے نظامِ ہستی کے اسرار و راز پوشیدہ ہیں اور وہ جامع حکمتیں وہ نورانی حکمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عنوان کے متعلق بیان فرمائی ہیں جو احادیثِ نبوی میں و احادیثِ رسول اللہ میں موجود ہیں ان میں سے ایک نمونہ سید الشہدہ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کے متعلق رسول اللہ کا یہ قولِ جامع و حکمتِ جامعہ ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْوَعُ الْحُدَى وَصَفِينَةُ النَّجَاتِ یہ قول نقل ہوتا ہے سنتے بھی ہیں بیان ہوتا ہے لکھا بھی جاتا ہے چونکہ جامعی حکمت ہے جامعی حکمت کو تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے جام محتاجِ تفصیل ہوتا ہے جامعہ اسطلاح ہے قرآن کی و دین کی و علم کی اسطلاح ہے جام مقامِ جام اور مقامِ تفصیل جب حقائق الگ الگ بیان کیے جائیں اور ان میں فاصلہ ڈال کر انہیں بیان کیا جائے جدا کر کے ذکر کیا جائے ان میں تمایز قائم کیا جائے اسے تفصیل کہا جاتا ہے تفصیل فاصل سے ہے فاصل الگ کرنے کو کہتے ہیں واصل جوڑنے کو کہتے ہیں اور فاصل جدائی کا نام ہے الگ کرنا جب ہم کسی شخص سے کہتے ہیں کہ آپ تفصیل فرمائیے یعنی الگ الگ کر کے ہر بات کو ذکر کریں یہ ایک طریقہ ہے حقائق کو بیان کرنے کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ سارے حقائق الگ الگ کیے بغیر یکجہ طور پر ذکر کر دیے جائیں سب موجود ہوں لیکن الگ الگ نہ ہوں ایک جم کی شکل میں ہوں جامی صورت میں موجود ہوں اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں مقامی جم اور مقامی جم جب کھلتا ہے وہی حقائق جو جامی حالت میں وہ جم کی حالت میں ہیں یہ جب الگ ہوتے ہیں اور استقلال حاصل کرتے ہیں اسے مفصل یا تفصیل کہا جاتا ہے کہ یہ حقائق مفصلہ ہیں تفصیل یافتہ ہیں جس طرح قرآن کریم میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے دو مقام ہیں ایک مقامی جم ہے اور ایک مقامی تفصیل ہے مقامی جم قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جم ہے جامی ہے اس کے اندر سارے حقائق دو صورتوں میں موجود ہیں ایک صورت یہ ہے کہ یہ حقائق ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں جس طرح سے قرآن منزل میں ہیں نازل قرآن جو ابھی ہمارے پاس ہے یہ تفصیل کتاب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے یعنی وہی حقائق جو نزول سے پہلے اس کے اندر موجود تھے وہی حقائق اب بھی اس کے اندر موجود ہیں فرق یہ ہے کہ وہ حقائق پہلے ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے یک جا تھے اب ایک دوسرے سے جدا جدا کر کے الگ الگ کر کے ان کو ذکر کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا ون تبارک وطاللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے اور وہ علم جم کی صورت میں جامی حکمتوں کی صورت میں عطا کیا ہے اور جب رسول اللہ نے مومنین کے لیے ان حقائق کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہی حقائق جم کھل گئے ہیں تفصیل الگ الگ ہو کر ذکر ہوئے ہیں ان جوامی قلم میں سے جن کے اندر حکمت کا معرفت کا اور علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے لیکن یقجہ موجود ہے جم ہو کر موجود ہے ان میں سے ایک یہ قول ہے جو سیدو شہدہ کے بارے میں جم اور تفصیل کے بارے میں تھوڑا سا اگر میں تشبیح کے ساتھ یا کہیں تمثیل کے ساتھ بات کروں شاید بہتر رہے گا مادی چیزوں کے بارے میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے ہے موجود ہے لیکن صرف ذہن کو تیار کرنے کے لیے اس مطلب کو قیاس نہ کرنا ایک دوسرے قیاس نہیں کریں موازنہ نہ کریں نہ تو لیں کہ یہ مطلب ہو بہو ویسا ہی ہے جیسے مثال میں ہے مثال آتی ہے ذہن کو تیار کرنے کے لیے بارہ مثال بھی دیئے مثال کے لیے بھی مثال دیئے تشبیح کہ جیسے ٹی بیگ آپ ڈالتے ہیں چائے بناتے ہوئے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ پڑیا چائے کی پتی کی ڈبوتے ہیں جب رنگ نکل آتا ہے ذائقہ بن جاتا ہے تو فوراں نکال دیتے ہیں اب اس کو بس یہی مرمرا تھی اس پڑیا سے یا ٹی بیگ سے رنگ چائے کا بن جائے ذائقہ بن جائے اب اس کے بعد اس کو کھانا نہیں ہے اس کو پینا نہیں اسے نکال دینا ہے مثال اسی طرح سے ذہن کو تیار کرتی ہے ٹی بیگ کی طرح ذہن میں جائے تھوڑی دیر کے لیے جب رنگ جمع لے ذائقہ بنا دے ذہن تیار کر دے پھر اسے نکال کے باہر رکھ دیں تاکہ اصل بات تیار اور آمادہ ذہن میں اصل بات آجائے مادی چیزیں کبھی بکھری ہوئی ہوتی ہیں منتشر ہوتی ہیں اور کبھی انہیں سمیٹ دیا جاتا ہے ایک معمول کی مثال جو آرک کے لیے قابل مشہدہ ہے آپ دیکھتے گے روٹی جب پکتی ہے تو پہلے آٹا ہے آٹے کے ذرے آٹے کا ذرات منتشر ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں انہیں پانی میں بھگویا جاتا ہے تو یہ جڑ جاتے ہیں پہلے آٹے کا حجم زیادہ ہوتا ہے جب اسے پانی میں ڈال دیتے ہیں تو چھوٹا سا پیڑا بن جاتا ہے تھوڑا ہو جاتا ہے حجم اس کا طول و عرض کم ہو جاتا ہے ذرات یا آپ پانی فریج میں رکھتے ہیں اور فریز کرتے ہیں برف بن جاتا ہے کہ وہی پانی ہے پانی کے ذرے جو اب ٹھوس شکل ہمیں لگتے ہیں کیا ہوا کہ منتشر ذرے اکٹھے کر دیئے گئے ہیں جوڑ دیئے گئے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کمپریس ہو گئے ہیں آپس میں جوڑ کرتے ہیں کہ ڈبا کھولتے ہیں اس کے اندر ساری چیزیں اندر موجود ہیں اور منع بھی کرتے ہیں کہ آپ کھولے نہیں پھیل جائیں گے بکھر جائیں گے یہ چیزیں لیکن اگر کوئی کھول دے تو وہ ساری چیزیں جو ڈبے کے اندر ہیں کمپریسٹ وہ ساری کھول کے بکھر جاتے ہیں جمع ہیں ایک جگہ یکجہ موجود ہیں ایک وجود کے طور پر سارے حقائق موجود ہیں ساری کسرت ساری تفصیل پائی جاتی ہے لیکن جدائی نہیں ہیں ان میں آپس میں الگ الگ نہیں پھر یہی ایک کر کے الگ ہونا شروع کر دیتے ہیں ان کو جدا کرتے ہیں تو اس کو تفصیل کہا جاتا ہے علم اسی طرح عطا ہوتا ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں نکتہ نکتہ جمع کرتے ہیں اور جوامی کلم تک نہیں پہنچتے عالم نہیں ہوتے ان کے پاس صرف انفرمیشن ہوتی ہیں عالم وہ ہے جس کے پاس جوامی کلم ہوں جس کے پاس جامی حکمتیں ہوں یعنی ساری حکمتیں ہوں لیکن اس طرح سے کہ ایک ہی حقیقت کے اندر ہزاروں حقائق پوشیدہ ہوں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں حکمت کی تعلیم لیتا تھا رسول اللہ سے معلم حکمت سے جنہیں قرآن کریم نے فرمایا معلم حکمت الہی سے جب میں تعلیم حکمت لیتا تھے اور اس سے میرے لئے ہزار باب علم کے کھل جاتے تھے اور پھر ہر باب علم سے میں ایک ایک ہزار باب علم خود کھول لیتا تھا ایک ملین علمی مسئلہ ایک مسئلے کے اندر رسول اللہ بیان فرماتے تھے رسول اللہ جامع حکمت ذکر فرماتے اور امیر المومنین اس جامع حکمت کو تفصیل میں تبدیل کر دیتے استاد جامع ہے و شاگرد مقام تفصیل ہے اور اگر رسول اللہ ایک ملین مسئلہ امیر المومنین کو الگ الگ سمجھائیں چونکہ شاگرد ذہن چاہیے کندزین شاگرد کو ایک ملین مسئلہ ایک ملین گھنٹا چاہیے اس کو سمجھانے کے لئے ہر مسئلہ الگ الگ اس کے ذہن میں ڈالنا ہے صرف ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس کے ذہن پہ رکھ کر اوپر سے کوٹنا بھی ہے تاکہ اندر داخل ہو جائے ایک ملین مسئلہ سمجھانے کے لئے ایک ملین گھنٹا چاہیے اس کے لئے یا ایک ملین دن چاہیے تاکہ وہ ایک ملین مسئلہ سمجھ سکے لیکن ذہین شاگرد فتین شاگرد اور آمادہ شاگرد اسے ایک ملین مسئلہ سمجھانے کے لئے ایک لمحہ چاہیے ایک لمحے کے اندر وہ ایک ملین مسئلہ جامع حکمت کے طور پر اس کے سامنے پیش کریں اس کا حازق ذہن یقجات تمام مسائل کو لے لیتا ہے اور لے کر اسے کھول لیتا ہے یہ تعلیم کا عمل تھا جو معلم حکمت و متعلم حکمت کے اندر انجام پایا ہے ان حکمتوں میں سے ایک حکمت رسول اللہ کی یہ ہے ان الحسین مصبع الحدا والصفین تن نجات حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں مختصر سا جملہ ہے کل تین یا چار لفظ ہیں اس کے اندر ایک تاقید کے لیے ہے اور تین الفاظ یا چار مطلب کو بیان کرنے کے لیے ہیں حسین مصبع حدا اور صفینہ اور نجات پانچ لفظ بنتے ہیں پانچ الفاظ چھٹا انہ ہے چھے الفاظ سے بنا ہوا جملہ نیم سطر اس کے اندر پوری دنیا انسانیت کا راز پوشیدہ ہے اس کے اندر اس نیم سطر میں چھے الفاظ کے جملے کے اندر پوری کائنات کا راز پوشیدہ ہے چونکہ معلم حکمت نے بیان فرمایا ہے حسین ہدایت کے چراغ ہیں دو صفتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہدایت کے چراغ ہیں مصبا ہیں اور نجات کی کشتی ہیں اور خطاب امت کو ہو رہا ہے امت کے سامنے سید الشہدہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے شخصیت حسین عمل حسین راہ حسین شہادت حسین و زیارت حسین یک جا طور پر رسول اللہ اس نیم سطر کے جملے میں بیان فرما رہی ہیں کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے حسین ہدایت کے چراغ ہے انسان کو خدا اللہ نے خلق فرمایا ہے اور ہدایت کا محتاج بنا کر خلق کیا ہے یہ نقطہ انسان کو اپنے بارے میں سمجھنا چاہیے ضرور سمجھنا چاہیے ہر انسان کے لئے یہ تعلیم واجب ہے لازم ہے اس تعلیم کے بغیر اگر مر گیا جاہلیت کی موت مرا ہے کہ انسان کو اللہ نے ہدایت کا محتاج بنا کر پیدا کیا ہے غنی بنا کر پیدا نہیں کیا مستغنی بنا کر پیدا نہیں کیا فقیر بنا کر پیدا کیا ہے انتم الفقراء اللہ انسانوں تم غنی نہیں پیدا ہوئے ہو تمہارے پیدا کرنے والا غنی ہے لیکن تم غنی نہیں ہو غنی یعنی بے نیاز تم مستغنی بھی نہیں ہو یعنی نہ تمہارے اندر بے نیازی ہے اور نہ احساس و اظہار بے نیازی کرنا بلکہ تم اظہار فقر کرو تم فقیر اللہ کہ یہ مطلب یہ حکمت بھی جامی حکمت ہے قرآن کریم کی اس کی وضاحت کے لیے تھوڑی فرصت زیادہ چاہیے زیادہ فرصت مراد یعنی چند سال چاہیے تاکہ یہ جملہ قرآن کا سمجھ میں آجائے انتم الفقراء اللہ واللہ ہو غنی اللہ غنی ہے اور تم فقیر اللہ ہو فقیر اللہ ہو اللہ کے فقیر ہو مال کے فقیر نہیں ہو غلے کے فقیر نہیں ہو راشن کے فقیر خدا نے تمہیں نہیں بنایا اللہ کا فقیر تمہیں خدا نے بنایا ہے راشن کے بارے میں غلے کے بارے میں مال کے بارے میں خدا نے تمہیں افیف بنایا ہے افیف پیدا کیا ہے غلے کے مقابلے میں افیف بن جاؤ مال کے مقابلے میں افیف بن جاؤ دنیا کے مقابلے میں افیف بن جاؤ اور اللہ کے مقابلے میں فقیر بن جاؤ محتاج خدا نے تمہیں پیدا کی ہے اپنی ذات کا انتم الفقراء اللہ انسان کو اللہ نے ہدایت کا محتاج بنا کر پیدا کیا ہے ہدایت سے بے نیاز نہیں بنایا اس لیے انسان محتدی ہے ہدایت کا طلبکار ہے طالب الہدایت ہے انسان جستجوگر ہدایت ہے پہلی ضرورت انسان کی بعد از خلقت ہدایت ہے اس لیے انبیاء اکرام نے جب ملہدین و منکرین کے سامنے جب خدا کا تذکرہ کیا اللہ کی ذات کا تذکرہ فرمایا فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر شئی کو خلقت اتا کی ہے اور خلقت کے بعد اس کو ہدایت اتا کی ہے مخلوق بعد از خلقت بعد از دریافت لباس خلقت بعد از دریافت مواد خلقت محتاج ہدایت ہے جس نے لباس خلقت پہن لیا مخلوق کے لبادے میں آ گیا ملبوس ہو گیا اس کے بعد اس کو ہدایت کی ضرورت ہے ہدایت مقصد خلقت اور نکتہ خلقت کے درمیان تیہ ہونے والا سفر ہے خدا ون تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا خوبصورت پیدا کیا لیکن جس جگہ پہ پیدا کر کے رکھا وہ جگہ انسان کا مقصد نہیں ہے لقد خلاقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو خوبصورت ڈیزائن کے مطابق باعدہ کیا ہے روپ بہت اچھا بنایا ہے سم رددنا ہو اسفل سافلین پھر اس کے بعد ہم نے انسان کو اسفل سافلین میں ڈال دیا سب سے پست و حکیر جگہ پر رکھا اور وہاں سے انسان کو دعوت دی نبی بھیجے انسان کو آ کر کیا کہیں تعالو اے سفل نشینوں اے اسفل سافلین کے باسیوں اے پستی کے مقینوں تعالو اوپر آ جاؤ بلندی کی طرف آ جاؤ علو کی طرف آ جاؤ عالی مقام کی طرف آ جاؤ کہ تمہارا مقصد خلقت علو میں ہے بلندی میں ہے لیکن تمہارا نکتہی خلقت پستی میں ہے پستی سے نکل کر بلندی تک جانا یہ ہدایت کا سفر ہے ہدایت کے لئے خدا ون تمہارا پتہ اللہ نے وسائل مقرر کیے ہیں جتنا احتمام کیا خدا کی ذات نے مخلوق کی ہدایت کے لئے کیا ہے مادی سامان اور معنوی سامان مادی سامان جسے سب بہرماند ہیں اور معنوی سامان جیسے دین آسمانی کتابیں شریعت مقدسہ انبیاء کرام آئمہ ہدا اولیاء اعظام علم و معرفت یہ سب معنوی سامان ہیں انسان کی ہدایت کے لئے یہاں یہ نکتہ سمجھانے کے لئے ایک زمنی بات ایک اسطلاح دین کی علمی اسطلاح البتہ دینی اسطلاح آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض ہو جائے اسی مناسبت سے وہ قائدہ عام قائدہ جس سے علماء علماء اقائد علم کلام کے علماء استفادہ کرتے ہیں وہ قائدہ سن لیں سمجھ میں نہ آئے تو زیادہ اپنے ذہن پر دباؤ نہ ڈالیں جس طرح ویسے عادت ہے کہ ذہن پر ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالتے اگر سمجھ آ جائے خب نور و نلا نور سمجھ نہ آئے مقصود آپ کو سمجھانا نہیں سنانا ہے سن لیں یہ بات جو ابھی ہوگی انشاءاللہ جو بات انسان سنتا ہے پھر انسان کے اندر حاجت طلب پیدا ہوتی ہے شوق پیدا ہوتا ہے عتش پیدا ہوتی ہے کہ اس کو میں سمجھوں بھی ابھی سن تو لیا میں نے اب دریافت اس کے پیچھے جاؤں تلاش میں نکلتا ہے انسان ہمارے جیب میں جتنی چیزیں ہیں یہ پہلے سنی ہیں پھر ان کی جستجو میں گئے ہیں پھر جیب میں آ گئی ہیں مغز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے پہلے سنتے ہیں پھر اس کی جستجو میں جاتے ہیں پھر مغز میں آ جاتی ہیں اور خدا کا قانون ہے کہ پہلے خدا طلب پیدا کرتا ہے پھر طالب بنا کر اس طلب کا سامان بھی عطا کر دیتا ہے ایک قائدہ یا ایک دلیل ہے جسے علماء اقائد دلیل لطف کہتے ہیں قائدہ لطف یا دلیل لطف سادہ زبان میں آرز کروں دلیل لطف اس دلیل ہے بہت ساری چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے علماء ایک دلیل سے استفادہ کرتے ہیں نام اس کا رکھا ہے لطف دلیل لطف علمی اسطلاح میں قائدہ لطف کہتے ہیں آپ اس کو دلیل لطف کہیں دین ہونا چاہیے بشر کے لیے کیا دلیل ہے دین ضروری ہے علماء اقائد کہتے ہیں قائدہ لطف یا دلیل لطف نبیوں کا آنا ضروری ہے کہتے ہیں دلیل لطف کے ذریعے نبیوں کا ہونا ضروری ہے آئمہ کا ہونا ضروری ہے یہ بہت اہم قائدہ ہے یوں کہوں کہ آپ کے تمام دین کی بنیاد ہے آپ کے عقیدے کی بنیاد یہ دلیل ہے ویسے تو ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے اور دلیل کے محتاج نہیں ہے مرد وہی ہے جو دلیل کا محتاج نہ ہو خب تقلیدن عقیدہ بنا لیا جبکہ کہا گیا ہے کہ عقیدہ تقلیدن نہیں بنانا عقیدہ سمجھ کے بنو معرفت کے ساتھ بنو معرفت کے سطرف آئیں گے تو آپ کو دلیل کے ضرورت پڑے گی آپ کے پورے دین کی بنیاد علماء نے جو مدد کی ہے ہماری وہ یہ مدد کی ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت دلیل فرہم کی ہے عقیدت کی و عقیدے کی جس کا نام دلیل لطف رکھا ہے ادیان کا ہونا دین کا ہونا شریعت کا ہونا آسمانی کتابوں کا ہونا انبیاء کا ہونا نبوت کا ہونا امامت کا ہونا رسالت کا ہونا علم قلام کی روح سے البتہ یہ ذہن میں رکھنا متقلمین جو علم قلام علماء علم قلام یا علماء علم اقائد انہیں متقلمین کہا جاتا ہے اسطلاح ہے اس علم کی دلیل لطف سے سارا مجموعہ ثابت کرتے ہیں دلیل لطف کیا ہے لطف فعل خداون تبارک و تعالیٰ لطیف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے اللہ اللطیف الخبیر خدا لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے لطیف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے واللطف فعل خداون تبارک و تعالیٰ ہے اگر علماء سے پوچھیں کہ دین کا ہونا کیوں ضروری ہے بشر کے لیے کہتے ہیں دلیل لطف کہہ رہی ہے کہ دین کا ہونا ضروری ہے دلیل لطف کیسے پیش کرتے ہیں علماء علماء یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی غرض خلقت کا مقصد بھی رکھ دیا مقصد یافتہ اور ہدایت یافتہ نہیں بنایا بلکہ ہدایت کا محتاج بنایا ہے مقصد سے دور پیدا کیا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے خالق کو چاہیے کہ وہ اسباب بھی پیدا کرے ان کے لیے جو انہیں مقصد تک پہنچا سکیں اگر انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے اور مقصد سے دور پیدا کیا ہے اور انسان کو بتایا ہے حکم دیا ہے کہ یہ تیری خلقت کا مقصد ہے اس کے لیے وسائل بھی ہونے چاہیے اسباب میں پہلا وسیلہ دین ہے کہ دین انسان کو مقصد تک پہنچاتا ہے دوسرا وسیلہ دین پہنچانے والا مبلغ ہے یعنی رسول پس رسول بیجنا بھی ضروری ہے کیوں ضروری ہے چونکہ اگر رسول نہ آئے انسان اپنے مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا امام کا ہونا ضروری ہے اگر امام نہ ہو انسان اپنے مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا قرآن کا ہونا ضروری ہے اگر قرآن نہ ہو انسان اپنے مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا اور بخلوق کو بامقصد بنانا اور پھر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا اور ان کے لیے ایسے سکیں یہ کبھی ہے اس میں قباحت ہے اور قباحت شان خدا نہیں ہے محال ہے خدا ون تبارک وطالہ کے جانب سے کہ اللہ کی ذات سے کوئی کبھی عمل سرزاد ہو جائے اس لئے خدا ون تبارک وطالہ نے اگر انسان کو پیدا کیا محتاج حدایت حدایت کا محتاج جب بنایا تو لازمی ہے کیوں لازمی ہے حکمت خدا کا تقاضہ ہے اگر وہ وسائل نہ آئیں تو قباحت لازم آتی ہے اور قباحت شان ذات خدا نہیں ہے خدا بری ہے و پاک ہے و منزع ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی کبھی عمل سرزاد ہو جائے یہ خلاصہ ہے علماء قائدہ اللطف کا کہ قائدہ اللطف اس کی دلیل البتہ قائدہ اللطف کی ایک اور قائدہ ہے کہ حسن قب جس بارے میں علماء قائد میں ایک تاریخی نزا ہے آپس میں کچھ حسن قب کے قائل ہیں کچھ قائل نہیں ہیں امامیہ اور معتزلہ اہل سنت کے بعض علماء اور امامیہ سب یہ سب کہ ذات سے کوئی کبھی عمل سادر نہیں ہوتا جو کچھ حسن ہے وہ اللہ کی طرف سے سرزاد ہوگا وہ سادر ہوگا پھر یہ ساری کبھی چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں یہ کہاں سے آگئیں یہ اللہ نے پیدا نہیں یہ انسان کی پیدا کردہ ہیں انسان نے ان کو قبھات کو جنم ہے اللہ کی طرف سے کوئی کبھی سادر نہیں ہوئی اور یہ چیزیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں سامپ ہیں بچھو ہے بیڑ ہے مکھی ہے اور جراسیم ہیں یہ آپ کے لئے تو پیدا نہیں ہوئے اپنے لئے پیدا ہوئے ہیں آپ ان میں جاگوسے ہیں ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنگی میں جاگوسہ ہے پیدا نالے کے قریب نہ بناو مکان آپ چھپڑ کے قریب جا کر چھپڑ دنگی کا مسکن ہے انسان کا مسکن نہیں ہے آیا دنگی چھپڑ چھوڑ کے کوٹھی میں آتا ہے یا انسان چھپڑ کے کنارے جا کے کوٹھی بنا لیتا ہے چھپڑ تو نہیں اٹھا کہ دنگی آتا انسان معاشرے میں انسان چلا جاتا ہے نالے کے کنارے جا کر شہر آباد کر لیتا ہے اور اس نالے کا نام ندی رکھتا ہے پھر لطف اندوز ہوتا ہے کہ میں دریا کے کنارے زندگی بسر کر رہا ہوں انسان جا گوستہ ہے بیڑ اس کو جنگل میں رہنا ہے انسان جنگل میں جہا گوستہ ہے بیڑ کو جا کر چھیڑتا ہے پھر بیڑ اس کو کٹ لیتا ہے بچو انسان کے لئے پیدا نہیں ہوا بچو اپنے لئے پیدا ہوا ہے بہت کم سامپ ہیں جو انسانوں میں آکے آجاتے ہیں اکثر انسان ہیں جو سامپوں میں چلے جاتے ہیں سامپوں کے مسکن میں سامپوں کے بسیرے میں جا کر ڈیرہ بنا لیتے ہیں پھر ظاہر ہے جہاں سامپوں کی دنیا میں مداخلت کریں گے تو سامپ بھی آپ کی دنیا میں مداخلت کریں جیسے جن کہتے ہیں جن انسانوں میں مداخلت کرتا ہے آج تک کسی جن نے چلا نہیں کاٹا انسان کو کابو کرنے کے لیے لیکن انسان چلے کاٹتے ہیں جن کابو کرنے کے لیے پس مداخلت ادھر سے ہے ادھر سے نہیں ادھر سے مدافعت ہے مداخلت ادھر سے ہے جن چلے نہیں کاٹتے کہ کوئی انسان ہمارے کابو آجائے اگر کاٹتے بھی ہوں تو جن چلا کاٹتے ہوں کہ خدا آیا انسان سے نجات دے دے کوئی ایسی زمین آباد کر جہاں صرف جن ہی جن انسان نہ ہو وہاں پر کہ تمام غلطیاں خود کرتے ہیں اور جن وں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ شر نہیں ہے یہ کباہت نہیں ہشرے ہمارے لئے پیدا نہیں ہوئے اپنے لئے پیدا ہوئے ہیں ہر مخلوق کو خدا نے اپنے لئے پیدا کیا ہے لیکن انسان اپنی زندگی میں جاتا ہے وست دیتا ہے زندگی کے کلم رو کو پھیلاتا ہے دوسرے مخلوقات کے زندگی میں گس گیا ہے جا بھلے جب انسان کو ڈنگ مارتے ہیں انسان کے لئے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے اگر انسان کو ڈنگ نہ مارے بڑی خوبصورت چیزیں ہیں یہ سامپ اگر انسان کو نہ ڈسیں سب سے زیادہ حسین سامپ ہیں بہت خوبصورت ہیں افعی اور سامپ اس کے نقش و نگار دیکھیں کوئی دنیا کا پینٹر سامپ خوبصورت سامپ کی طرح نقش و نگار نہیں بنا سکتا جس طرح نیچر میں سامپ خوبصورت پیدا ہوتا ہے مشکل یہ ہے کہ کبھی انسان کو ڈنگ مار دیتا ہے پھر انسان آکے بحث کرتا ہے کہ یہ اللہ نے پیدا کیونکہ یہ وہ قصہ جو شاید پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ لے کے کبھی مصر سے کن آن کبھی کن آن سے مصر وہ حرکت میں تھے حضرت موسیٰ ایک دن چونٹی نے چونٹی چو لیڈر چونٹی تھی اس نے اپنی قوم کو موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ چونٹی وں کے لیڈر نے کہ راستے خالی کر تو موسیٰ آ رہے ہیں گزرنے دو گزر گئے چند دن گزرنے کے بعد پھر موسیٰ آ رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ پھر اس چونٹی نے انہیں حکم دیا کہ راستہ صاف کرو موسیٰ آ رہے ہیں قوم کے راستہ گزرنے دو جب تین چار دفعہ چونٹیاں ڈسٹارب ہوئیں تو اس چونٹی نے خدا سے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ چونٹیاں ہیں ان کا خیال رکھنا کہ پہنٹ ماری نہ جائیں جب بھی گزرتے نیچے چونٹیاں ہوتی قوم کو کہتے آپ خیال رکھو چونٹیاں پہنٹ ماری فائدہ گیا ہے اس چھوٹے سے ہشرے کے پیدا کرنے کا ہماری حرکت میں رکاوٹ بن رہی اگر یہ نہ پیدا ہوتی کیا کمی تھی دنیا کے اندر اگر چونٹی نہ پیدا ہوتی اللہ نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر پہلے چونٹی یہی سوال موسیٰ کے بارے میں کر رہی تھی کہ پرورد گھر آئی یہ موسیٰ نہ پیدا ہوتا یہ قوم نہ ہوتی کیا کمی تھی اس کی ہم تھے زمین پر چونٹیاں تھیں کافی یہ چیزیں ہمارے لئے نہیں پیدا ہوئیں اپنی لئے ہر مخلوق اپنی لئے پیدا ہوئی ہے اپنی وجود کو لے کر آئی ہے کرتا ہے دوسروں کی کلم رو کے اندر پہاڑوں میں تجاوز کر رہا ہے دریوں میں تجاوز کر رہا ہے افلاک میں تجاوز کر رہا ہے ہر مخلوق کی کلم رو میں انسان گستا ہے دوسری مخلوقات انسان کی کلم رو میں نہیں آتی شر خدا نے نہیں بنایا اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ حسن ہے خوبی ہے بلائی ہے خیر ہے وہ خیر محض پیدا کیا ہے خدا کی ذات نے علماء کا یہ استدلال ہے علماء امامیان و علماء عدلیہ کا کہ اگر انبیاء نہ ہوتے اس میں کباہت لازم آتی ناقضِ غرض ہے غرض کی خلاف ورزی مقصد کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جو کبھی ہے اور حکیم کبھی بھی ناقضِ غرض نہیں کرتا پس اللہ نے اگر انسان کو محتاج ہدایت بنایا ہے ہدایت کے وسیلے فرہم کرنا بھی لازمی ہے یعنی خلقت کا تقاضہ ہے اس کا نام رکھا ہے قائدہِ لطف لطف اس وجہ سے کہتے ہیں لطف کی تفسیر بھی سن لیں لطف لطافت لطیفہ لطائف الطاف یہ لطف سے ہی سب کچھ نکلے ہیں لطیف اس شیئے کو کہتے ہیں جو جس میں چند خصوصیات ہوں ایک باریک ہو نرم ہو نازک ہو اور غیر محسوس ہو اس شیئے کو لطیف شیئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حصے دی ہیں پانچ دیکھنے کی سننے کی چھونے کی چکھنے کی اور سنگنے کی پانچ حصے ہوا سے خمسہ ہر ایک کے اندر موجود ہیں آپ استعمال کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی لیکن اللہ نے دے دی ہیں یہ حصے دیکھنے کی حصے ساتھ فرما دیا خدا نے لہم آئین لا یبصرون بہا ہمارا کام تھا آنکھیں دیکھنا ان آنکھوں سے آنکھیں دینا اگر نہیں دیکھتے تو ان کی مرضی لہم آذان لا یسمعون بہا ہمارا کام تھا کان دینا نہیں سنتے تو ان کی اپنی مرضی ہمارا کام تھا دینا خدا نے آنکھیں دی کان دیا ناک دیا مو دیا اور لامسہ کی حص دی اللہ تعالی نے کہ ان کے ذریعے حقائق کو پرکھو اور ان کو درک کرو سمجھو ان کو اس وقت آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں آپ ان پانچ چیزوں سے ہی محسوس کریں سردی آپ دیکھ نہیں رہے سردی کو ٹھنڈک لگ رہی ہے آپ کو لیکن آپ نے دیکھی نہیں سردی نہ سنی ہیں نہ چکھی ہے نہ سنگی ہے بلکہ سردی کو لمس کیا ہے لامسہ آپ کے جسم کے اندر جلد کے اندر جال بچا ہوا ہے اور اس جال کے اندر لامسہ کی خصوصیت رکھ دی گئی ہے جن کا کام گرمی کو حس کرنا احساس سردی کو سختی کو نرمی کو حس کرنا ان کا کام ہے اسی طرح دیکھتے ہیں آپ کو پلر نظر آ رہا ہے سٹیج نظر آ رہا ہے لائٹ نظر آ رہی ہے دیوار نظر آ رہی ہے یہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ رنگ سارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آواز آپ کانوں سے سن رہی ہیں خوشبو بدبو آپ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جراب والا بیٹھا ہوا ہے جس کے جراب سے بدبو آ رہی ہے تو دراصل حکمت الہی کے تیت آپ کی حصہ شامہ اس کو درک کر رہی ہے حصہ شامہ اسی لیے ہے کہ بدبو دار جراب والے کے پاس بیٹھ کر چتنی دیر مجلس ہو رہی ہے وہ بدبو سونگتے رہیں آپ خوشبو یہ شامہ کے لیے شامہ کے ذریعے ہے زائقہ ٹیسٹ یہ زائقہ انسان کے موں کے اندر ہے پانچ حصی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہیں ابتدائی علم حاصل کرنے کے لیے پرائمری علم کے لیے یہ پرائمری علم کے لیے ہے پانچ حصیں پرائمری کلاس کے لیے دیں ہیں آپ کو اگر آپ نے ساری دنیا کے محسوسات کو ان پانچ حصوں سے سمجھ لیا آپ نے پرائمری جماعت پاس کی ہے معرفت کا پرائمری درجہ حاصل کیا ہے آپ نے اگر آپ پوری زمین کو کھنگال ڈالیں اگر آپ افلاق کی سیر کریں اگر آپ کو تمام دنیا کی خوشبوں اور بدبوں کا علم ہو جائے اگر آپ ذرات کو چیر کر ان کے اندر اتر جائے اور کہکشانوں پہ کمن ڈال لیں تو آپ نے علم کی پرائمری سیڑھی تیئی کی ہے پرائمری درجہ پر پہنچے ہیں چونکہ اس کے بعد معرفت کا اگلا درجہ ہے جو حواس کے ذریعے سے تیئی نہیں ہوتا اسے عقل کے ذریعے تیئی کرنا ہے اور عقل میڈل کلاس ہے میڈل کلاس کے بعد پھر ایک ہائی کلاس ہے وہ ہائی کلاس دل سے تیئی ہوتی ہے اس معرفت کے درجہ پر انسان دل سے پہنچتا ہے اب ہم سمجھیں گے ہم پرائمری کلاس میں ہیں حواس کے ذریعے سے جتنی چیزیں انسان سمجھتا ہے ان میں کوئی بھی لطیف نہیں ہوتی جس کو آپ سنگ لے سمجھیں اس میں لطافت نہیں ہے جو آواز آپ سن لے کرخت آواز اس میں لطافت نہیں ہے جو چیز سخت ہو جس کو چھوئے آپ سخت ہو اس میں لطافت نہیں ہے لطافت کے لیے یہ شرط ہے لطیف اس شے کو کہتے ہیں کہ جو حواس ہو موجود ہو نہ کہ مادوم ہو موجود ہو لیکن ایسی نرم و نازک ایسی غیر محسوس ایسی باریک شے ہو کہ چھونے میں نہ آئے دیکھنے میں نہ آئے سننے میں نہ آئے چکھنے میں نہ آئے لیکن وہ موجود ہو اس کو کہتے ہیں لطیف یہ شے لطیف ہے جو حواس کی کمند میں نہیں آئی لیکن ہے موجود اس کو کہتے ہیں لطیف خب اس سے پھر تھوڑا سا چھوٹ مانگی حواس نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لطیف تو حواس کے قلم روح سے بالکل ہی باہر ہوگی شے لہٰذا مجازے طور پر مادی چیزوں میں بھی لطیف تصور ہوا لطیف آوازیں لطیف خوشبویں لطیف سط سطہ لطیف سطہ یعنی جس کے اندر نرمی ہو بارکی ہو نازکی ہو اگرچہ حواس کی قید میں آ جائیں حواس کی زد میں آ جائیں حواس ان کو دیکھ سکیں چک سکیں سونگ سکیں اس کو بھی لطیف کہنے لگے یہ ایک قسم کی چھوٹ مانگی حواس نے کہ اگر لطافت اس چیز کا نام ہے جو شئی موجود ہو لیکن حص اس تک نہ پہنچ سکے تو اس کا مطلب ہوا کہ لطائف کوئی حص جس کے اندر نہیں آتے حواس محروم ہیں لطافت کے ادراک سے لہذا حواس نے اپنا میار الگ لطافت کا بنایا لطیفہ وہ بات جس پہ آپ ہنس پڑھتے ہیں جوک جوک میں اور لطیفے میں فرق ہے عربی زبان میں دو لفظ ہیں لطیفہ عربی زبان کا لفظ ہے اور مطایبہ مطایبہ یا مزاح مزاح بھی عربی لفظ ہے مطایبہ بھی عربی لفظ ہے اور لطیفہ بھی عربی لفظ ہے اردو میں جس کو ہم لطیفہ کہتے ہیں عربی میں اس کو لطیفہ نہیں کہتے اگر آپ نے کسی عرب کو کہا مجھے لطیفہ سناؤ تو وہ کوئی بہت دلچسپ بات آپ کو سنائے گا جس میں ہسی کی کوئی بات نہیں ہوگی آپ کے شعور کا ٹیسٹ ہو جائے گا اگر آپ اسے جوک سننا چاہتے ہیں تو نہ کہیں لطیفہ سناؤ بلکہ آپ اسے کہیں کوئی مطایبہ سناؤ کوئی مزاح کرو مثلا مزاح اور ہے مطایبہ ہسی والی چیز لطیفہ اس پاریک بات کو کہتے ہیں ایسا مطلب جو آپ بیان کر دیں لیکن کھلا ہوا نہ ہو اوپن نہ ہو اریان نہ ہو کھل کے اس کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو وہ موجود بھی ہو آپ نے بات کر بھی دی اور نہیں بھی کی ایسے طریقے سے بات اس کو سمجھ لیا ہے اس کو لطیفہ کہتے ہیں اور یہ جوک جن پر ہم ہستے ہیں ان میں بعضوں میں لطف ہوتا ہے لطف اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں چونکہ کھلی ہوئی بات نہیں ہوتی پنہان چھپی ہوئی بات کسی جملے کے اندر کسی سطر کے اندر الفاظ کی تہہ میں چھپی ہوئی پنہان بات ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو لطیفہ کہہ دیتے ہیں لطف نرمی نازکی بارکی اور غیر محسوس ہونا اللہ کی ذات لطیف ہے خبیر ہے صاحب اللطف ہے لطف لِقُدَا ہے ہستی خدا حواس سے آپ درک نہیں کر سکتے آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے کان سے خدا کو نہیں سن سکتے ہاتھ سے خدا کو نہیں چھو سکتے لیکن خدا ہے خدا ہے موجود ہے لطیف خبیر ہے لطیف کا ایک مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ایسی لطیف مخلوقات پیدا کی ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں لطف خدا مہربانی مہربانی لطیف خدیف خدیف خبیر ہے پس خدا ون تبارک وط اللہ نے اپنی لطف کے صدقے میں انسان کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے یہ قائدہ لطف دلیل لطف جو علماء نے ذکر کیا علماء امامی وعلماء متضلہ جنہیں علماء عدلیہ کہا جاتا ہے عدلیہ سے مراد سپریم کورٹ ہائی کورٹ نہیں عدلیہ جبریہ کے مقابلے میں یہ علمی اسطلاح دینی اسطلاح بیان کر رہا ہوں عدلیہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خدا کے عدل کے قائل ہیں جسر آپ کے اصول دین میں عدل اصول دین میں سے ہے کچھ مسلمان لوگ ایسے ہیں جو خدا کے عدل کے نہیں کرنا چاہیے آپ یہ کہو جو اللہ کر دے وہی بہتر ہے جو اللہ کر دے وہی خدا کی طرف سے بہتر ہے آپ نہ تکلیف معین کرو خدا کی وظیفہ نہ آپ معین کرو کہ اللہ کو یوں کرنا چاہیے اور یوں مثلا آپ یہ کہو خدا نیکوں کو جنت میں ڈال اور بدکار جہنم میں ڈال خب اگر خدا نے بدکار بھی جہنم میں ڈال دی آپ نہ کہو یہ صحیح نہیں اللہ کی مرضی ہے نیکوں کو جنت جہنم میں ڈال دے بدکار وں کو جنت میں ڈال اگر اللہ نے یہ کام کر دیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے چونکہ اللہ ہے اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے ادھر ڈال دے جسے چاہے یہ جبریہ کہلاتے ہیں یہ علماء وہ علماء جو عدلیہ کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ کبھی ہے یہ حکمت خدا کے خلاف ہے یہ لطف خدا کے خلاف ہے یہ شان خدائی کے خلاف ہے اللہ کی شان کے خلاف ہے خدا بدکاروں کو جنت میں ڈال دے اور نیکو کاروں کو جہنم میں ڈال دے یہ عدل خدا کے خلاف ہے اللہ کی ذات عادل ہے یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا آپ اللہ کو مجبور کر رہے ہو نوز اللہ نہ مجبور نہیں کر رہے اللہ کی ذات کا اختیار ہے اللہ مشیت کا مالک ہے لیکن مشیت خدا حکمت خدا سے جڑی ہوئی ہے حکمت خدا کے خلاف مشیت خدا نہیں ہو سکتی حکمت خدا کا تقاضی یہ ہے کہ اہل عمل کو جنت میں ڈال دے بد عملوں کو جہنم میں ڈال دے اگر یوں نہ کرے حکمت کے خلاف ہے اور مشیت حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ دلیل لطف بہت لطیف داستان ہے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ بہت عظیم بزرگوار علماء میں سے ہیں نام سنا ہوئے آپ نے صرف نام ہی سنا ہے افکار شیخ مفید پاکستان میں ان کے استاد کے افکار زیادہ رائج ہوئے ہیں شیخ مفید کے نظریات مبلغ نہیں ملا شیخ مفید کو شیخ مفید کے استاد شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ شیخ صدوق کا نام تو سنا ہوا ہے آپ نہیں جی سنا ہوا ہے شیخ صدوق محدثین میں سے ہیں ہماری جو چار معتبر کتابیں ہیں حدیث کی ان میں سے ایک کتاب یحضر الفقی حدیث کی کتاب محدثین انہی کی ہے شیخ صدوق کے کتاب یہ استاد ہیں شیخ مفید کے شیخ مفید اپنے استاد شیخ صدوق کے بعض آراء کے متفق نہیں ہیں ان کے ساتھ موافق نہیں ہیں بلکہ اپنے استاد کے بعض عقائد کے خلاف شیخ مفید نے کتاب لکھی ہے شیخ صدوق نے بعض باتیں ایسی کی ہیں شیخ مفید نے کتاب لکھ کر دلیل کے ساتھ پڑے احترام کے ساتھ استاد کا احترام کیا ہے بات کو رد کر دیا ہے چونکہ پاکستانی نہیں تھی شیخ مفید اگر پاکستانی ہوتے تو پہلا حملہ استاد پر کرتے بات جدر جاتی ہے جائے عالمانہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ قائل کی مزمت کریں عالمانہ طریقہ یہ کہ قول کو آپ رد کریں قائل کو کچھ نہ کہیں قول غلط ہے وہ خود تو ٹھیک آدمی ہیں شیخ صدوق نے بعض باتیں لکھی جو شیخ مفید کے نزدیک درست نہیں تھی انہوں نے کتاب لکھی باقیدہ اور اپنے استاد کے ان نظریات کو ایک ایک کر کے دلیل سے ثابت کیا کہ یہ ارجمند استاد یہ قابل احترام استاد یہ محدث استاد یہ فقی استاد یہ بزرگوار استاد ان کی کلم سے یہ چند چیزیں اشتبا لکھی گئی ہیں انہوں نے اصلاح کر دی کہ یہ دلیل جالب لیکن عرض کیا کہ شیخ صدوق محدث ہیں شیخ مفید متقلم بھی ہیں اور درحقیقت فیلسوف ہیں گناہ شیخ مفید کا یہ ہے جس وجہ سے شیخ مفید کو حامی نہیں ملے وہ یہ کہ وہ فیلسوف بھی ہیں شیخ صدوق فقط محدث ہیں شیخ مفید کے بہت خوبصورت افکار ہیں بہت خوبصورت ان میں شیخ مفید تو آپ کے ذہن میں ہیں ان کو جو لقب ملا ہے شیخ مفید کا یہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی جانب سے شیخ مفید وہ بزرگوار ہیں یوں نہیں کہ استاد نے کوئی غلط بات لکھ دی تو شاگر نے خاموشی اختیار کر لی احترام میں کہ استاد نے کہ دیا تو اب کچھ نہ کہوں بلکہ انہوں نے دلیل دی استاد کا احترام کیا اور کہا یہ بات اشتباہ ہے اپنی بات پر بھی ایسا یہ اتراز کیا شیخ مفید سے غلط فتوہ سرزاد ہو گیا اور جو بات میں پتا چلا یہ تو غلط تھا بہت افسوس ہوا کہ یہ فتوہ میں نے اشتباہ دے دیا غلط دے دیا پھر اہد کر لیا کہ اب اس کے بعد میں کبھی فتوہ نہیں دوں گا اس وقت ناہیہ مقدسہ سے یعنی حضرت حجت کی جانب سے اپنی نائب کو خطاب آیا کہ جب ہم تیری پشت پر رہیں تجھے ڈرنی کی کیا ضرورت ہے غلطی غیر معصوم سے ہوتی ہے معصوم تو نہیں ہوں تم غلطی ہوتی ہے اشتہاد کی غلطی ہوتی ہے فتوہ میں غلطی ہوتی ہے بات کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے غلطی سے یہ اہد مت کرو اور یہ لقب امام نے عطا فرمایا کہ آپ مفید ہو مفید جس کا ہونا فائدہ مند ہو کتنی لوگ مفید ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں آیا ہم مفید ہیں ہمارا ہونا فائدہ مند ہے کیا فائدہ ہے ہمارے ہونے کا اپنے ہونے پہ کبھی غور کریں کیا فائدہ میرے ہونے مفید جس کا ہونا مومنین کے لئے دین کے لئے ضروری ہے وفائدہ ہے اس بزرگوار کے خوبصور تفکار ہیں ان میں سے ایک قائدہ لطف و دلیل لطف کے بارے میں ہیں دلیل لطف کے بارے میں شیخ مفید نے علماء علم کلام کو فرمایا کہ قائدہ کا نام دلیل کا نام تو لطف رکھا ہے لیکن اس کے اندر کوئی لطافت موجود نہیں ہے شیخ مفید نے فرمایا کہ اس لئے دلیل لطف میں لطف ہونا ضروری ہے اگر دلیل لطف لطف سے خالی ہو پھر قائدہ لطف سے آگے کوئی لطیف چیز ثابت نہیں ہوگی شیخ مفید فرماتے ہیں کہ قباہت کا قانون جاری کر کے یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے انسان کو وسائل ہدایت ملنا ضروری ہے اگر نہ آئی تو قباہت لازم آتی ہے قباہت کے فارمولے سے لطف ثابت کرنے میں لطافت نہیں ہے بلکہ لطف ثابت ہوتا ہے نہ اس وجہ سے کہ اگر اللہ نے وسائل ہدایت نہ دی تو قباہت لازم آتی ہے بلکہ قائدہ لطف یہ ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے کیا ہے وہ کرنا لازمی ہے کرنا لازم و واجب ہے لیکن یہ وجوب قانون قباہت سے نہیں بلکہ اللہ کے جود و کرم کی طرف سے آتا ہے لازم آتا جود خدا کا تقاضہ کرم خدا کا تقاضہ یہ ہے کہ خدا انسان کی ہدایت کے لیے وسائل ہدایت مہیا کرے ہدایت کی مقابلے میں زلالت و گمراہی ہے قرآن کریم نے زلالت کا بھی ذکر کیا اور زلالت کے ایک حالت کا نام بھی لکھا جسے ظلمت کہتے ہیں ظلمات برا ہوا ہے قرآن ظلمات کے تذکرے سے آغاز قرآن سے سورہ بقرہ سے ذکر شروع ہو جاتا ہے ظلمات میں گریوں ایک قوم کی مثال دی خدا و تعالیٰ او قصیب من السماء فی زلمات ورعد وبرق مثال دی اللہ نے ایک قوم کی وہ قوم جو کالی گھٹا ظلمت راد اور برق کے اندر گری ہوئی ہے زندگی بسر کر رہی ہے راد ہے خطریں ہیں برق ہے ظلم ہیں مسائب ہیں اس کے اندر اور ظلمت و گھٹا اس انہرے کے اندر ایک قوم زندگی بسر کر رہی ہے اس حالت سے نکلنے کے لیے ظلمات اور راد اور برق سے نکلنے کے لیے آسمانی بجلی کا سہارا لیتی ہے آسمان بھی کبھی بجلی چمکتی ہے یہ سمجھتی ہے روش روشنی آگئی نور آگیا اور نعرہ لگا کے اٹھ کے حرکت شروع کر دیتی ہے اور اگلئے لمحے آسمانی بجلی کا نور ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالی کا فرمانہ ہے وہ قوم جو ظلمتوں میں گھر جائے وہ افراد جو ظلمتوں میں گھر جائیں آسمانی بجلیوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں یہ ان کی ہماقت کی دلیل ہے آسمانی بجلیاں ہدایت کے لیے نہیں جلانے کے لیے چمکتی ہیں روشنی کے لیے نہیں ہوتی ظلمتوں سے نکلنے کے لیے چراغ کی ضرورت ہے ظلالت و گمراہی کا ایک لازمہ ظلمات ہے ظلمات سے نکلنے کے لیے خدا نے ہدایت کا سامان بنایا اس سامان کے اندر خصوصیت رکھی کہ اس کا کام ظلمتوں سے نکالنا ہے پہلا نظام جو اللہ نے ظلمتوں سے نکالنے کے لیے بنایا نظام ولایت ہے ولایت ظلمتوں سے نکالنے کا نظام ہے اللہ ولی اللہ 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 مومنوں کا اور ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے والذین کفر اولیاء ہم التاغوت لیکن جو کفر کی راہ پر ہیں ولایت سے نکل گئے ان کا کام لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمتوں دھکی دھکیل دھکیل نظام لطف خدا حکمت خدا مشیت خدا تقاضی یہ ہے کہ انسان کے لیے خدا ہدایت کا سامان بنائے ہدایت کے لیے ہدایت کا نظام چاہیے دین ہدایت کا منشور ہے ولایت ہدایت کا نظام ہے امام ہدایت کا رہنما ہے ہادی ہے رسول معلم ہدایت ہے دین سرات ہدایت ہے راہ ہدایت ہے لیکن یہ راستہ یہ دین یہ تعلیم بغیر شراخ کے روشن نہیں ہو سکتی اس کو چراغ کی ضرورت ہے چراغ کے لیے قرآن کریم نے مصباح کا لفظ استعمال کی اللہ نور السماوات وال ارض اللہ نور ہے و اللہ کے نور کی مثال وہ چراغ ہے جو مشکات میں ہے جو مصباح میں ہے یہ نکتہ بھی سن لیں مصباح چراغ کو کہتے ہیں چراغ مصباح الحدا ہدایت کے چراغ مصباح صبح سے ہے مصباح کا لفظ صبح سے نکلا ہے صبح سے آپ عشنا ہیں چونکہ صبح خیز ہیں آپ اگر جل اور میں گیارہ وجہ صبح ہوتی ہے صبح علیہ سا صبح ہو قریب صبح قریب ہے صبح ایک منظر کا نام ہے ہم فاجر کو صبح کہتے ہیں فاجر فاجر بھی ہے صبح بھی ہے فاجر اور وجہ سے کہتے ہیں اس کو صبح کسی اور وجہ سے کہتے ہیں صبح کالی گٹا گٹا ٹوپ ہندیرہ جب چھایا ہوا ہو ایک خیمہ بن کر چادر بن کر ساری رات ہندیرہ زمین پر یا زمین کے ایک حصے پر چھایا رہتا ہے فاجر کے وقت دیرے دیرے جب سورج افق کی طرف آتا ہے یہ ہندیرہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے ہندیرے کا خاتمہ ایک بہت خوبصورت منظر کے ساتھ ہوتا ہے بہت خوبصورت منظر کے ساتھ اگر دیکھیں جاگ کر اس کو کہ ہندیرہ کیسے چھٹتا ہے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں صبح قاذب صبح قاذب پیدا ہوتی ہے صبح قاذب کا مطلب نور کا ایک ستون ہندیرے کو چیر کر افق سے اوپر آتا ہے اس کو کہتے ہیں صبح قاذب یعنی اصلی صبح ابھی نہیں ہوئی ایک نیزہ بن کر نور افق سے اوپر سیدھا ستون کی طرح اوپر آتا ہے اوپر آنے کے بعد کچھ دیر گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ ستون پھیلنا شروع ہوتا ہے یعنی پہلے ورٹیکل آتا ہے اوپر پھر آہستہ آہستہ ہوریزنٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ دائیں بائیں پھیلنا شروع ہوتا ہے اس وقت مشرق کی طرف ہندیرے کے نیچے یا ہندیرے کے بلکل انتہا پر نور کی آمد نور کا طلوع نور کی اٹھان سی محسوس ہوتی ہے اب یہ اندھیرہ موجود ہے لیکن اندھیرے میں جہاں بلکل چاروں طرف سے کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی اب مشرق کی طرف سے کرن بھی پیدا ہوئی اور وہ پھیلنا بھی شروع ہوئی یہ نور جو افق کے اوپر پھیلتا ہے یعنی ہندیرے کو ایک طرف سے پیچھے دکیلنا شروع کرتا ہے ظلمت کو پیچھے دکیلنا شروع کرتا ہے یہ نور اس کو عربی زبان میں صبح کہتے ہیں چھائی ظلمت تاری ظلمت بیٹھی ظلمت ٹکی ظلمت جمی ظلمت نور اپنی طاقت سے آ کر اس ظلمت کو جب پیچھے دکیلنا شروع کرتا ہے اور ایستہ ایستہ اس کو دکیلتا ہوا پورے افق سے مغرب میں جا کر اس کو دبو دیتا ہے اور جہاں جہاں اندھیرہ تھا وہاں سب نور چھا جاتا ہے اس کے آغاز کو صبح کہتے ہیں مصبع اس ذریعے کو کہتے ہیں جس ذریعے میں یہ نور طلوع ہو مصبع وہ نور ہے جو ظلمتوں کے ایک طرف سے طلوع ہو اور طلوع ہو کر آہستہ دیرے دیرے ظلمت کو پیچھے دھکے لے اور ظلمت کا سایہ زمین سے ہٹا کر نور کو پھیلا دے اس پھیلانے نور نور مصبع چراغ 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 کہاں جلاتے ہیں اندھیرے میں جلاتے ہیں اگرچہ آج کل ممبتی روشنی میں جلاتے ہیں تو پیر کو تبرک کے لئے عقیدت کی ممبتی وہ چراغ نہیں ہے چونکہ اس سے کوئی اندھیرہ دھور نہیں ہوتا وہ چراغ نہیں ہوتی چراغ بلکہ اگر کوئی سورج کی روشنی میں چراغ جلائے تو اسے کیا کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھانا سورج کو کیوں چراغ دکھاتے ہو یعنی ممبہ نور کا اتنا عظیم ہے اور آپ اس کے سامنے ممبتی جلا کر کیا بتانا چاہتے ہو سورج کا تو کچھ نہیں بگڑے گا اپنا ہی کچھ ثابت کر رہے ہو سورج کو چراغ دکھانے سے سورج کے کیا بگڑتا ہے چراغ عزیز آنیمن ابھی ہم چراغ جلاتے ہیں چراغ کئی لٹکے ہوئے شادی ہو رہی ہے چراغ کئی بتیاں لڑیاں لٹک رہی ہو کہتے ملاد کا پروگرام ہے اس زمانے کے چراغ اندیروں کو بگانے کے لئے نہیں ہیں بلکہ رکس اور سرود کا پتہ دینے کے لئے ہیں کہیں اگر لائٹ جال رہی ہے تو پتہ چل جائے یہاں ناچ ہو رہا ہے یہاں یہ کام ہو رہا ہے نور ظلمت کو ہٹانے کے لئے ہے مصبع جس سے صبح نکلے صبح چھائی اور یہ ہندیرے کو پیچھے ہٹانے والے نور کا نام ہے خدا ون تبارک وطعال نے انسان کو پیدا کیا ہدایت کا محتاج بنایا ہدایت کا محتاج بنا کر احتمام کیا اے انسان تیرا مقصد تجھ سے دور ہے اس مقصد تک ایک لمبا راستہ ہے طویل راستہ ہے اس طویل راستے پر سفر کرنے کے لیے تیرے پاس مختصر سرمایہ عمر موجود ہے اور یہ راستہ ظلمتوں میں بھی گھرا ہوا ہے چونکہ تاغوت اس راستے کے دائیں بائیں رہتے ہیں انہوں نے اس راستے پر چراغ بجا کر ظلمت کا سما بنا دیا تا کے لوگوں کو اغوا کر کے اپنی ربوبیت کا قائل کر لیں تجھے اس راہ پر چلنی کے لیے چراغ کی ضرورت ہے روشنی کی ضرورت ہے اگر روشنی نہ ہوئی دین پر ہوتے ہوئے تو ظلمتوں کے اندر ہوگا اگر روشنی نہ ہوئی دین کے نام پر تاغوتوں تیرے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے صبح کا ہونا وہ صبح جو اندہرے کو پیچھے دکیل دے ظلمت کو پیچھے دکیل دے اس ظلمت کے منبع کا نام مصبع ہے اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دین کا چراغ حسین ہے ہدایت کا چراغ حسین ہے خدا ون تبارہ دین کے راستے پہ کبھی بھی ظلمت نہ آئے اندھیرہ نہ آئے حسین اس چراغ کا نام ہے اس روشنی کا نام ہے جو اندھیروں کو روک کے رکھتا ہے دین کی راہ سے نورانی رکھتا ہے اس کو روشن رکھتا ہے اس راہ کو خب آج ہم دیکھتے ہیں کسیر تعداد میں مومنین شرفیاب ہوتے ہیں زیارت سید شہدہ علیہ السلام سے خصوص ان اربعین پر فلسفہ اربعین کیا ہے و فلسفہ زیارت کیا ہے ایک عنوان ذکر کی ہے زیارت سید شہد علیہ السلام کے عنوان سے اور اس میں زیارت کا فلسفہ ہے جو عزرات چاہتے ہوں وہ موضوع سن سکتے ہیں چونکہ ابھی کتابی شکل میں نہیں آیا کربلا بعنوان مکتب یہ اصل زیارت سید شہدہ کی عشرہ ہے عشرہ مجالس ہے عشرہ بعنوان مکتب اس میں سب زیارت امام حسین علیہ السلام کی باس ہے زیارت سید شہدہ کی تاقید ہے فراوان جہاں تک یاد پڑھتا ہے اس چالیس احادیث زیارت سید شہدہ کے بارے میں بیان کی تھی اب بئی دلید ہو گیا میرا حافظہ کمزور ہے یاد نہیں لیکن ایسے ذہن میں ہے کہ چالیس احادیث اس میں ذکر کی تھی زیارت سید شہدہ کے بارے زیارت سید شہدہ میں بڑی تاقید ہے شیخ جعفر قاشف الغتا شیخ جعفر کبیر استاد الفقہ جو شیخ مفید ہی کے سطح کے عالم بزرگوار دیگر گزرے ہیں آج سے بہت عرصہ پہلے انہوں نے یہ احتمال دیا ہے کہ میں جب روایات زیارت امام حسین کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ گویا واجب ہے زیارت امام حسین فتوہ نہیں دیا اس فقی نے لیکن احتمال وجوب دیا زیارت معصومین کا ایک فلسفہ ہے اور زیارت حسین کا ایک الگ فلسفہ ہے آپ زیارت روزہ رسول اللہ پہ جائیں زیارت آئی ماہ اس ناشر پہ جائیں زیارت بقی کو جائیں زیارت نجف کو جائیں زیارت معصومین دیگر مشہد جائیں یہ زیارت کا ایک الگ باب ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت یہ ایک الگ باب ہے باقی زیارت پہ جائیں ایک الگ نیت کے ساتھ زیارت حسین پہ جائیں ایک الگ ذہنیت کے ساتھ زیارت سید الشہدہ علیہ السلام جو ایمہ اطہار اولاد سید الشہدہ میں سے ہیں سب نے زیارت شہدہ کی اور حکم دیا اور امام ششم ایک عرصہ تک جا کر جوار مرکد سید الشہدہ میں قیام بھی فرمایا کرتے تھے اور تعقید کرتے تھے کہ زیارت سید الشہدہ کو جاؤ وہی روایات جو اس موضوع میں عرض کی ہیں کربلا بونوان مکتب اس میں یہ روایت پڑی تھی مجھے یاد آتا ہے کہ روایت میں ہے کہ جب مومنین محشر کا عالم ہوگا تو وہ مومنین جو زیارت سید شہدہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکے یہ جنت میں جائیں گے یہ گبرائی نہیں بعض فورا ان سے لے لیتے ہیں آپ واپس کرو یہ جائیں گے جنت میں اس روایت کے مطابق جو عباد سالحین ہیں مومنین ہیں لیکن زیارت سید شہدہ نہیں کر سکے زیارت سید شہدہ سے مراج یعنی کربلا نہیں جا سکے اور تھوڑا سا اگر مانع وسیع کریں یعنی اپنی زندگی میں اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کبھی زیارت نہیں پڑ سکے یوں کہہ دوں میں کیونکہ زیارت سید شہدہ کی کار سے بھی ہو سکتی ہے زیارت نامہ جو پڑھتے ہم اور حضور کربلا بھی کہ سب سے افضل کربلا میں حاضر ہونا ہے زیارت کا مطلب زری چومنا نہیں ہے مومنین جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ زیارت یعنی زری کو ٹچ کرنا ٹچ نہیں بھی کر سکے رش کی وجہ سے کربلا میں حاضر ہو گئے آپ جا کر یہ زیارت ہو گئی آپ کی وہاں اگر نیت خالص کے ساتھ گئے ہیں اور گھر میں بھی بیٹھ کر اگر نہیں ہوئی گھر میں بھی بیٹھ کر ہو سکتے لیکن افضل زیارت کربلا میں حاضر ہونا ہے کربلا مولا میں حاضر ہو کر آداب جو لکھے گئے ہیں ان کے تحت زیارت بجال آنا اس روایت میں ہے کہ جو مومنین زیارت سید شہدہ سے شرفیاب نہیں ہو سکے لیکن مومنین سالح ہیں بندگان نیک ہیں خدا کے جنت میں جائیں گے لیکن ظاہرین سید شہدہ کا مقام ان سے الگ ہوگا جنت میں ان کا مقام الگ ہوگا باقیوں کا مقام الگ ہوگا ظاہرین کا مقام الگ ہے اس قدر تاقید ہے زیارت سید شہدہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کا فرمان ہے کیوں اتنی تاقید ہے زیارت امام حسین کی نہ حاجت روائی کے لیے نہ خواہشات پورا کرنے کے لیے نہ اولاد و شفا اور دعا پوری ہونے کے لیے بلکہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور ظلمت میں غرق لوگوں کو پتا دیا جا رہا ہے نجات کا کہ تم رخ کرو ہدایت کی چراغ کی طرف کربلا جاؤ ہدایت کی نیت سے جاؤ ہدایت لینے کے لیے جاؤ زیارت کا عمومی مقصد کسی بھی مزار پر پورا ہو جاتا ہے باب الہوائج تمام معصومین باب الہوائج ہیں حاجتیں لے کر چونکہ جو دین ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ دین حاجات ہے اور ایسا ذریعہ بتاؤ جس میں حاجتیں مومن کے پوری ہوتی ہوں حاجتیں جہاں پوری ہوتی ہوں ابھی چیلم امام حسین بھی ہے داتا صاحب کا عرص بھی موجود ہے اور دونوں جگہ جہاں بھی جائیں آپ ادھر زیادہ راش ہے ادھر بھی راش ہے ہے نا ابھی لاہور میں داتا صاحب کا عرص ہو رہا ہے اپنے خاص انداز سے ہو رہا ہے وہاں جو لوگ زیدہ شخصیت کے مزار پر آئے ہیں زیارت کے لئے ان سے پوچھیں کیوں آئے ہیں یہاں اس زیارت سے ان کو کیا ملتا ہے داتا گنج بخش کی زیارت سے لوگوں کو کیا ملتا ہے ایک ہی جواب دیں گے یہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں کوئی بھی دنیا کا ایسا مزار جہاں پر رش لگا ہوا ہو لوگوں کا بھی ہو لوگوں سے پوچھیں کیوں آئے ہو یہاں پر تو ایک جواب متفقہ سنیں گے کہ یہاں پر حاجتیں پوری ہوئی ہیں جن کی ہوئی ہیں پوری وہ شکرانے کے لئے آئے ہیں اور جن کی پوری نہیں آئی ہوئی وہ حاجتیں پوری کروانے کے لئے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں حاجت روائی کے مزار زیادہ ہیں حاجات اگر ہمیں کھینج کر کربلا لے جائیں خواہشات کھینج کر کربلا لے جائیں مقصد زیارت حسین پورا نہیں ہوتا رسول اللہ فرماتے کہ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى حُسَيْن ہدایت کا چراغ ہے یہاں کون آئے یہاں وہ لوگ آئیں جو ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں جن کے نظام ظلمانی جن کی حکومتیں ظلمانی جن کے حاکم ظالم جن کے سسٹم ظلم جن کے عدالتوں میں ظلم ماحول میں ظلم جن کی ثقافت ظلماتی جن کی تعلیم ظلماتی ان ظلمات سے نکلنے کے لئے ہدایت کا راستہ و ہدایت کے چراغ کا رخ کریں ظاہر کربلا کو کربلا سے کیا لانا چاہئے جاتا کیوں ہے کربلا میں رسول اللہ فرماتے ہیں صرف ایک کام کے لئے نور ہدایت اگر لیں ان کی امتوں کی نجات ہے قرآن کریم میں خدا و تعالیٰ نے تین دفعہ ایک ماجرہ ذکر کیا ہے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں نکل کر دوں پھر یہ ماجرہ قرآن ذکر کرتا ہوں یہ روایت امام حفتم حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ہیں قال ابو حسن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ادنا ما یثاب به زائر ابی عبد اللہ علیہ السلام بشت فرات اذا عرف حق و حرمت و ولایت ای یخفر لہو ما تقدم من زم بھی و ما تأخر کامل و زیارات کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث نقل ہوئی ہے مستدرک میں بھی ہے اور وہاں سے دوسرے حدیث کے مجموعوں میں یہ روایت امام حفتم سے نقل کی گئی ہے امام فرماتے ہیں کہ سب سے کم ترین ثواب سب سے گٹیا ثواب سب سے نچلے درجے کا ثواب آجر جو زائر حسین کو ملتا ہے سب سے کم ثواب ثواب کے درجے ہیں نا کٹیگریز ہیں ثواب کی وہ بیک انسان ہے جس کو مثلا کم درجے کا ثواب بھی ملا اس سے بڑے درجے کا ثواب بھی ملا وسط درمیانی درجے کا ثواب بھی ملا اور آلہ درجے کا ثواب بھی ملا جس کو آلہ ملتا ہے کم بھی ساتھ ملتا ہے اس کو جس کو سو ملتا ہے اس میں دس بھی موجود ہوتے ہیں کسی کو دس روپے ملتے ہیں جس سو روپے ملتے ہیں تو ان سو کے اندر دس بھی موجود ہیں لیکن کچھ حصے ہیں جن کس Chip بات نہیں ملتا سب سے کم ترین درجہ ثواب زیارتِ حسین کا حسین علیہ السلام کی زیارت کا امامِ حفتم فرماتے ہیں وہ یہ ہے اَن يُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ کم تنین عجر زیارتِ حسین کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر انسان زیارتِ حسین علیہ السلام سے شرف یاب ہو خدا اس کے تمام وہ گناہ جو پہلے کرایا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے اور وہ گناہ جو بعد میں اس سے سرزاد ہوں گے وہ بھی معاف کر دیتا ہے یہ سب سے کم ترین درجہ ہے سوابِ زیارتِ حسین کا لیکن عزیز امان دین میں کوئی چیز مطلق نہیں ہے بشارتِ حاوہ شروطِ حاہ امام فرماتے ہیں اس کی شرط ہے اِذَا عَرَفَ حَقِّ کہو نہ ہر زیارت ہر زیارت نہ وہ زیارت جس کے اندر ظائر حقِ حسین کو پہچانتا ہو وَحُرْمَتَهُ اور حُرْمَتِ حُسین کو پہچانتا ہو وَوِلَایَتَهُ اور وَوِلَایَتِ حُسین کو بھی پہچانتا ہو اگر اس مارفت کے ساتھ مارفتِ حقِ حُسین مارفتِ حُرْمَتِ حُسین وَمَارفتِ وِلَایَتِ حُسین کے ساتھ زیارتِ حُسین ابنِ علی سے شرفیاب ہوتا ہے اس شخص کو خدا سب سے کم تنین ثواب یہ دے گا کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا خب انعام تو بہت بڑا ہے لیکن شرط بڑی کٹن ہے اِذَا عَرَفَ حَق کا ہو حقِ حُسین کو جانتا ہو حُرْمَتِ حُسین کو جانتا ہو اور وَلَایَتِ حُسین کو جانتا ہو حقِ حُسین کا ہاں سے پتا چلے ہمیں حُرْمَتِ حُسین کا ہاں سے پتا چلے وَلَایَتِ حُسین کا ہاں سے پتا چلے اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْوَعُ الْحُدَى وَسْفِينَةُ النِّجَاتُ حُسین کی زیارت قجا نجات کے لیے ہدایت کے چراغ کی طرف سفر کر رہا ہے قرآن بتاتا ہے کس طرح زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی ہے آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل وہ قوم ہیں جو ظلمات میں گھری ہوئی ہے عبرت کا نمونہ مسلمانوں کی کتاب میں مومنین کی آسمانی کتاب کے اندر سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے بنی اسرائیل ظلمات میں گھری ہوئے ہیں تاغوت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں توجہ فرمانا ہے اس داستان پر زیارت سید الشہدہ کا قرآنی اسلوب امام حفتم جس طرح فرما رہے ہیں کہ کم ترین عاجر کربلا سے یہ لے کر آکے اپنے اگلے پچھلے گناہ معاف کر آکے آجا یہ کم ترین عاجر ہے اور باقی عاجر اس سے بالاتا رہیں اگر تو تین شرطیں رکھتا ہے حق حسین حرمت حسین اور ولایت حسین سے اگر آشنا ہے جانتا ہے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی مثال دی پورے قرآن میں یہ داستان پھیلی ہوئی ہے سب سے مفصل ماجرہ بنی اسرائیل کا ہے بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہیں سب کے سب سادات اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہیں اور یہ بنی اسرائیل ہیں اولاد یعقوب ہیں یعقوب کے بارہ بیٹے تھے ان بارہ بیٹوں کی یہ اولاد ہیں ظیرہ نبی کی اولاد ہیں یعقوب نبی تھے بارہ بیٹے نبی سیدزادے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے جن میں سے ایک یوسف ہیں یہ ان کی اولاد تھے بارہ قبیلے مصر میں گئے معیشت کی خاطر تھے کنان کے رہنے والے رزق اور روزی کی تلاش میں مصر جا پہنچے البتہ پہلے حضرت یوسف گئے وہ ماجرہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے گئے رزق اور روزی کی تلاش میں کہاں گئے سرزمین فرعون پر سرزمین فرعون پر رزق کمانے گئے رزق تجارت کی غرض سے گئے وہاں جا کر آباد ہو گئے آباد ہونے کے بعد فرعون کے زیر تسلط آ گئے اولاد انبیاء بنی اسرائیل یعقوب و ابراہیم و اسحاق کی اولاد فرعون کے ملازم ان کی عورتیں اور ان کے مرد قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فرعونی و تاغوتی نظام کرتا یہ تھا یستحیون نساءہم ان کے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا عیاشی کے لئے وَيُزَبِّحُونَ اَبْنَاءَهُمْ اور ان کے بچوں کو مردوں کو ہلاک کر دیتا تھا زبح کر دیتا تھا زبح مردان اور استہیاء زنان یہ روش تھی فرعونی و تاغوتی نظام کی زبحِ اَبْنَاءَ استہیاءِ نساء آخر کار انہی میں سے انہی قبائل میں سے خدا نے ایک نبی مبعوث کیا موسیٰ کے نام سے اولادِ حضرتِ یوسف میں سے موسیٰ پیدا ہوئے یعقوب کی اولاد میں سے موسیٰ نے آکر فرعون سے وطاغوت سے انہیں نجات دینے کا عظم کیا تعلیم شروع ہوئی موسیٰ کی پیدائش پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت میں سخت مدرسے دیکھے سخت کارگاہیں موسیٰ نے دیکھیں پیدا ہوتے ہی دشمن کے گھر تاکہ اچھے طریقے سے دیکھ بالے کہ میں جس نظام کو بدلنا ہے جس کے خلاف مبارزہ کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ بے خبر رہوں کہ یہ ہے کون اس کے گھر میں پھلے اچھے طریقے سے عاشنا ہو گئے کہ یہ کون ہیں جوان ہوئے ایک ماجرہ پیش آیا اس ماجرہ کے نتیجے میں مصر سے جانا پڑا کدھر مؤلم کے پاس موسیٰ جاؤ مؤلم کے پاس شعیب کے پاس مدین میں جاؤ شعیب مؤلم ہے بڑا نبی تجربہ کار جاؤ ان کے پاس وہ باہر کیف حادثات راستے میں آتے گئے اور موسیٰ پہنچ گئے حضرت شعیب کے پاس حضرت شعیب نے داماد بنا لیا اپنا اور دس سال کام کاج میں لگا دیا بکریہ جراؤ اور سات تربیت شیرو کی موسیٰ کی یہ تربیت اختتام پذیر ہوئی اور موسیٰ پہلا دورہ تربیت کا ختم کر کے واپس مصر آ رہے تھے لیکن اب تنہا نہیں تھے سات زوجہ اور سات چاند افراد اور مدین سے واپس آ رہے ہیں مدین سے واپسے پر سردی کا موسم ہے اور سات خواتین بھی ہیں تاریخ میں ہیں کون کون تھا ان کے ساتھ اتنی مستند نہیں ہے چونکہ تورات کے بعض نسخوں سے لی گئی ہے یا بنی اسرائیل سے لیکن ذکر ہے قرآن میں اتنا ہے کہ اہل خانہ حضرت موسیٰ کے ہمراہ تھے زوجہ تھی بعض روایات میں کہ زوجہ حضرت موسیٰ حاملہ بھی تھی بچہ تھا شکم میں خب موسیٰ اپنی فیملی کو لے کر آ رہے ہیں مصر کی طرف دس سال کے بعد پورا دورہ تعلیم کا تربیت کا مکمل کرنے کے بعد یا جیسے ان طلاب کی خدمت میں علامہ اقبال کی اسطلاح ذکر کی گئی یہ وہ سوہانِ عشق یعنی تربیت کا رگڑا کھا کر سوہانِ عشق کا مطلب ہے تربیت کا رگڑا رگڑا کم لوگ کھاتے ہیں اور جو رگڑا نہ کھائے تربیت کا وہ کبھی بھی تربیت یافتہ بچو ایسے عالم سے بچو جس نے تربیت کا رگڑا نہ کھایا ہوا ہو خطرناک ہے خطرناک آپ کے دین کے لیے بھی خطرہ آپ کی دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے جو رگڑا نہ کھا سکے آپ بازار میں جاتے ہیں وہ بڑا زیور خواتین جاتی ہیں جو زیور سب سے زیادہ چمک رہا ہو اسے انتخاب کرتی ہیں پھر شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ رشوت لو یا قرض لو میں نہیں جانتی مجھے یہ چمکتا ہوا گولڈ لے کر دو خب کیوں فریفتہ کر لیتا ہے یہ زیور یہ سونا وہ سونا جیولری کی دکان پر سب سے زیادہ چمکتا ہے اور رہ گزر کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس پر سنارے نے زیادہ رگڑا چلایا ہو رگڑنے سے چمک پیدا ہوتی ہے اگر رگڑ نہ ہو تو ناہمواری ہوتی ہے اگر عالم تربیت و تعلیم کا رگڑا نہ کھائے عالم نہیں بن سکتا معلمین بزرگوار وہ ہزار طالب علم قبول کرتے تھے ہزار طالب علم اور نو سو کو نکال دیتے تھے ہزار طالب علم کو ایڈمیشن دیتے تھے پھر نو سو کو نکال دیتے تھے سو کو رکھتے تھے اپنے پاس کیوں سو کو رکھتے تھے اس لیے کہ وہ نو سو رگڑا کھانے والے نہیں ہیں آپ اگر مٹی کا گھڑا توڑیں اور اس کو رگڑا لگائیں ٹھیکرے کو جتنا رگڑا لگائیں کبھی بھی چمک پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک ناہمواری ختم کریں نیچے سے اور ناہمواری نکلاتی ہے کبھی کوشش کر کے گھر میں جائیں گھڑا توڑ کے کوزا پھر اس کو رگڑا لگائیں جتنا رگڑا لگائیں گے ناہموار تر ہوتا جائے گا لیکن اگر آپ سونا لیں عقیق لیں اور اس کو جتنا رگڑا لگائیں اس کی چمک زیادہ ہوتی جائے گی زیادہ ہوتی جائے گی بار ایک شیر لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کا بلکل سامنے جب جاتے ہیں آپ پڑا ہوگا آپ نہیں نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سمرتے ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں اکس سروے کناری جو کا کہ سایا درخت کا سو سال سے پانی میں ہے سبز نہیں ہوا ابھی تک کالا ہی ہے کیوں نہیں ہوا پانی میں رہ کر سایا سبز نہیں ہوا چونکہ اس کی طبیعت ہی سبز ہونے کے قابل نہیں ہے موسیٰ وہ جوان کیوں گے شعیب کے پاس رگڑا کھانے کے لئے حضرت شعیب نے تعلیمی تربیتی رگڑا دیا موسیٰ اب دیار ہیں واپس آ رہے ہیں اب آگے قرآن کی آیت سنیئے قرآن مجید میں میں ایک تین چار جگہ یہ داستانہ یہ میں سورہ تاہہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آیہ نو کے بعد سورہ تاہہ آیہ نو وحل آتا کا حدیث موسیٰ قصہ موسیٰ سنا ہے آپ نے یہ ترجم ہے آیت کا حل آتا کا کیا تیرے پاس واقعہ ماجرہ حدیث پہنچی موسیٰ کی بات آئی سنیئے آپ نے رسول اللہ کو خطاب ہے رسول کیا موسیٰ کا واقعہ سنا آپ نے حل آتا کا کیا آپ کے پاس آیا موسیٰ کا واقعہ کون سا واقعہ موسیٰ کے تو ساری زندگی ہی واقعات سے بھری ہوئی ہے کون سا واقعہ از راہ نارن جب موسیٰ نے آگ دیکھی فقالا لے اہلہی موسیٰ نے آگ دیکھی راستہ چلتے ہوئے اور اپنے اہل سے کہا ام سکو رک جاؤ ٹھہر جاؤ یہیں پر رک جاؤ میں نار دیکھ رہا ہوں آگ دیکھ رہا ہوں روشنی دیکھ رہا ہوں آپ رک جاؤ انتظار کرو میں جاتا ہوں آگ کی طرف آگ پہاڑی پہ بلندی پہ ہے اور قرآنی لطائف بہت خوبصورت ہے موسیٰ اپنے اہل و ایال کے ساتھ جا رہے ہیں بیوی ہیں بچے ہیں اور خواتین ہیں وہاں ساتھی ہیں افراد ہیں نہ جانے کون کون ہیں ان سب کے ساتھ موسیٰ حرکت کر رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن یہ آگ یہ نور کسی اور کو نظر نہیں آتا موسیٰ کی زوجہ نبی کی بیٹی ہے لیکن آگ نہیں دیکھ رہی نور نہیں دیکھ رہی اہل و ایال نور نہیں دیکھ رہے کیوں نہیں دیکھ رہے اس لیے کہ ایک تو سردی میں تھٹر رہے ہیں کمبل کی ضرورت ہے دوسرا پیٹ خالی ہے کھانے کی راشن کی فکر میں ہیں جو کمبل اور راشن کی فکر میں ہو اس کو وہ نور نظر نہیں آتا جو موسیٰ دیکھتا ہے ابناء راشن ابناء کمبل انہیں نہیں نظر آتا وہ تو موسیٰ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ پیزا لا جلدی سے کہیں سے بھوک لگی ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بھوک تھی اور ان کے پاس راشن تھا لیکن کچھا تھا موسیٰ نے آگ دیکھی تو انہیں کہا کہ رک جو میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں یہاں آکے چولا جلائیں گے دیکھ جڑائیں گے پکائیں گے بریانی کھائیں گے مل کے ادھر پکنک کی پکنک ہوگی اور کھانے کا کھانا لیکن نا عزیز آنیمان یہ حقیقت کچھ اور تھی موسیٰ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آگ دیکھتے ہیں پہاڑی پر بلندی پر اپنے اہل و آیال کو کہتے ہیں تم رک جو میں نے آگ دیکھی ہے نہیں کہا اِنَّا آنَسْنَنَارًا فرماتے ہیں اِنِّی آنَسْتُنَارًا صرف میں نے دیکھی ہے تم نہیں نہیں دیکھی تم رک جاؤ لیکن موسیٰ کی ماں ہو یا موسیٰ کی بہن یا موسیٰ کی زوجہ موسیٰ جب شیرخار تھا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے یم میں ڈال دیا معلوم ہوا یہ خاندان الہی خاندان تھا نہ صرف موسیٰ الہی ہیں پورا خاندان الہی ہے ماں نے موسیٰ کو یم میں ڈال دیا بہن نے جا کر تعقب کیا موسیٰ کو تاغود کے گھر تک فرعون کے گھر تک تعقب کیا اور پھر جا کر بتایا کہ یہ بچہ دودھ نہیں پیتا ایک دائیہ کو میں جانتی ہوں اسے بلاؤ شاید اس کا دودھ پی لے اور اس طرح ماں بچے سے مل گئی اور اب زوجہ ہی موسیٰ ہے اگرچہ اس زوجہ کے اندر اتنی بصیرت نہیں کہ وہ نور دیکھ لے جو موسیٰ دیکھ رہا ہے لیکن اتنی بصیرت اس کے اندر ہے کہ موسیٰ الہی انسان ہے یہ وہی زوجہ ہے جب کونے پہ آئی بکریاں چرانے کے لیے پانی پلانے کے لیے اور اس کی باری نہیں آ رہی تھی اور موسیٰ نے اس کی بکریوں کو پانی پلایا یہ گھر میں گئی اور والد نے پوچھا آج جلدی کیوں واپس آگئی ہو آپ تو ہر روز دیر سے آیا کرتی تھی کہنے لگی ایک جوان نے ہماری بکریوں کو جلدی آج پانی پلا دیا اور ساتھ ہی کہہ بھی دیا کہ بہت بہاہیا جوان تھا اس پورے ماجرہ میں شاید سیکنوں بکریوں ہوں گی مجھے نہیں معلوم تعداد کتنی تھی جتنی بھی بکرییاں تھی ایک ایک کو پکڑ پہ پکڑ کر ہاتھ سے ڈول سے پانی کھینچتا ایک ایک بکری کو پانی پلاتا اتنا ریور سراب کیا ایک نیم نگاہ اٹھا کے انہوں نے بچیوں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھا افیف جوان ہے بابا افیف جوان ہے شعیب کی بیٹی نے تعریف کی شعیب نے کہا جلدی بھلا کے لاؤ اسی کی تو انتظار میں معلم بیٹا ہے اس شاگرد کے لئے تو میں نے معلمی سیکھی ہے مرزا غالب کے بقول کہ سیکھیں ہیں معروخوں کے لئے ہم مصوری ان معروخوں کے لئے تو ہم معلم بنے ہیں اسی کی تو ضرورت تھی مجھے میں جو ساری عمر یہاں پر اس نافرمان قوم میں جنہیں کہتا ہوں پورا پورا تولو کم نہ تولو یہ میری بات نہیں سنتے میں مدین میں فقط اسے ایک شاگرد کے لئے بیٹھا ہوں جلدی بھلا کے لاؤ آ گیا شاگرد معلم نے تعلیم شروع کی تربیت کر کے دس سال کے بعد پہلا دورہ فارغت تحصیل کر کے جا رہا ہے شاگرد کی نگاہ اتنی تیز ہے فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَا نَارًا قبض کہتے ہیں وہ جلتا ہوا لکڑی کا انگارہ جو ایک جگہ آگ جلتی ہو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ جلانے کے لئے لے جایا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں قبض کہا جاتا ہے قبض آج کل تو بدل گیا ہے نظام زندگی پہلے قبائلی نظام یا دہاتی نظام تھا اس میں ایک گھر میں آگ جلاتے تھے اور باقی سارا گھاؤں اس گھر سے آگ لے کر جاتا تھا جلتی ہوئے لکڑیاں یا جلتی ہوئے انگارے لے کر اپنے تنور اپنا چولہ جا کر جلا لیتے تھے ایک گھر سے سو گھر روشن ہو جاتے تھے وہ آگ کا انگارہ جو چولے میں جلتا رہے اسے اٹھا کے دوسری آگ جلانے کے لیے نہ لے کر جائیں اسے وقود کہتے ہیں لیکن وہ آگ کا روشن انگارہ جس کو اٹھا کر دوسرے جگہ پر روشنی کرنے کے لیے آگ جلانے کے لیے لے جائیں اسے قبض کہتے ہیں موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی ہے تم انتظار کرو میں جاتا ہوں شاید تمہارے لیے بھی وہاں سے نور کا کچھ حصہ لے کر رہوں لعلی آتیکم منہ بقبس او اجدو على نار ہدا یا تو تمہارے لیے بھی وہاں سے اگر ممکن ہوا نور کا قبض ایک حصہ اٹھا کے تمہارے لیے لے ہوں گا یا کم از کم روشنی پر ہدایت پالوں گا روشنی کی ہدایت لے لوں گا روشنی نظر آئی اور موسیٰ گئی جو ہی موسیٰ گئی اہل و ایال کو چھوڑ کر خاندان کو چھوڑ کر زوجہ کو چھوڑ کر اپنے ہمسفر ساتھیوں کو چھوڑ کر اس آگ کی طرف آگے بڑھے نو دیا ندا آئی جس طرح وہ نور فقط موسیٰ نے دیکھا تھا یہ ندا بھی فقط موسیٰ نے سنی یہ ندا کسی اور نہیں نہیں سنی نو دیا یا موسیٰ اے موسیٰ اینی انا ربکا اے موسیٰ یہ آگ نہیں یہ میں تیرا رب ہوں تو نور خدا دیکھ رہا ہے تو الہی نور دیکھ رہا ہے تیری تُو نے بسر سے نہیں بصیرت سے یہ نور دیکھا ہے اور اس بصیرت سے تُو نے نور خدا دیکھا انی انا ربکا فَخْلَ نَعْلَيْكَ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے نالین اپنے اتار دے نالین اتار دے فَإِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ تُوَا اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے تُو وَادِيِ مُقَدَّسِ تُوَا میں آگیا ہے تُو حرمِ خدا میں آگیا ہے اور یہ نور الہی ہے جو تُو جن تُو نے دیکھا ہے ہم نے تجھے بلایا ہے یہ جلک تجھے ہم نے دیکھائی ہے تُو سب کو چھوڑ کے آگیا تعارف کروایا اس نور کا یہ نور وہ نہیں جس پہ راشن پکایا جائے یہ نورِ معرفت ہے یہ نورِ ہدایت ہے یہ وہ نور نہیں جس سے فقط غلہ گرم کیا جا سکے جس سے فقط سردی سے بچا جا سکے یہ وہ نور ہے جس سے گمراہی سے نجات ملے گی یہ وہ نور ہے جس سے ظلمتوں سے نجات ملے گی تجھے بلایا ہے اسی نور سے قبض لینے کے لیے اقتباس استعمال ہوتا ہے عدویات میں کہ ایک کتاب سے مطلب لے کے دوسری کتاب میں نقل کرنا اس کو عدیب اقتباس کہتے ہیں یہ اقتباس فلاس اگا سے لیا یعنی یہ نور کا نورانی پہرہ گراف وہاں سے اٹھا کر اپنی کتاب میں ذکر کر دیا اقتباس کے لیے موسا گئے تعرف ہوا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِتُوَا عزیزان وہ روایت میں یہاں نقل نہیں کر سکا یاداش کر کے لیکن وہ روایت موجود ہے روایت ہے امام معصوم سے امام فرماتے ہیں کہ کربلا کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے دو وادیاں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان کے مسادق میں سے ایک مصداق کربلا کی وادی ہے امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں جس وادی مقدس کا ذکر ہے وادی طوا کا ذکر ہے اس سے مراد سرزمین کربلا ہے سرزمین کربلا پہ کون جائے جو شعیب جیسے معلم کی تربیتگاہ میں تربیت کا رگڑا کھا کے چشم بصیرت پیدا کر لے تاکہ کربلا میں اس کو نور نظر آ جائے وہ نور آنکھوں سے دیکھے پھر ادھر سے ندہ آئے ادھر سے ندہ آئے فَنُودِيَا نِدَعَا يَا مُوسَىٰ اے موسَىٰ اِنِّي اَنَا رَبُّكَا مَيْ تِرَا رَبْ هُونَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَىٰ فَقْلَعْنَا لَيْكَا اے موسَىٰ اپنے نالین اتار دے اے موسَىٰ اپنی خواہشات باہر چھوڑ کے آجا علماء مفصلین نے ذکر کی ہے نالین سے مراد چمڑے کے جوتے نہیں ہیں بلکہ ان سے مراد خواہشات ہیں اپنی حاجات ہیں وہ چیزیں جو تیری اشتہا اور تیرے غضب نے تیرے اندر پیدا کر لیے اپنا غصہ بھی چھوڑ کر آ اور اپنی شہوت بھی چھوڑ کر آ یہ دو نالین اتار کے آ کیونکہ وادی مقدس میں آ گیا ہے یہ نور بصیرت لینے کے لیے زائر حسین کیوں تاقید کی گئی زیارت کربلا کی اس لیے کہ قیامت تک کے لیے ظلمتوں سے نکلنے کا چراغ حسین علیہ السلام ہے رسول اللہ کا فرمان ہے ان الحسین مصباح الحدہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں ہدایت کا کون سا چراغ کہ جن قوموں کے افق پر ظلمات چھائی ہوئی ہیں ان ظلمتوں کو پیچھے دکیلنے والا نور جو صبح بن کر طلوع ہو حسین وہ ہستی ہے جس کی وجود سے ہر قوم کی صبح طلوع ہوگی لیکن یہ صبح کیسے طلوع ہوگی کون جائے کربلا میں وہ جائے کربلا میں جس کے اندر بصیرت موسوی پیدا ہو چکی ہے جو اپنے اندر موسیٰ کی روح پیدا کر چکا ہے دید موسیٰ پیدا کر چکا ہے وہ جائے جب وہ وادی مقدس طوا میں قدم رکھتا ہے اس کو ندا آتی ہے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا تُو مختار بن گیا ہے تجھے ہم نے اختیار کر لیا ہے فَسْتَمِ لِمَا يُوحَا اے موسیٰ اب اپنی باتیں چھوڑو اب وہی پہ کاندھر کیا کہا جا رہا ہے تجھے کیا دیا جا رہا ہے اِنَّنِيْ أَنَلَّا اے موسیٰ یہ میں ہوں تیرا خدا لا الہ الا انا پہلا سبق پڑ میرے علاوہ تیرا کوئی اور معبود نہیں ہے فَعْبُدْنِي میری بندگی کر وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری جاد من نماز قائم کر اِنَّسَاءَتَ آتِيَةٌ اے موسیٰ قیامت و موت تیرے قریب ہے اَقَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزَكُلُّ نَفْسِمْ بِمَا تَسْعَا اے موسیٰ خیال رکھنا تُو جو قبض لینے کے لیے آیا ہے جو نور لینے کے لیے آیا ہے تُجھے مل رہا ہے چونکہ شعیب کی شاگردی میں تیرے اندر وہ صلاحیت آگئی وہ نورانیت پیدا ہوگئی اب تُو جا سکتا ہے لیکن خیال رکھنا فَلَا يَسُدَّنَّقَ أَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا اے موسیٰ خیال رکھنا کہ جو ایمان نہیں رکھتے جو بے ایمان ہیں کہیں وہ بھی تیری تحریک میں شامل نہ ہو جائیں کہیں وہ بھی تیرے ہمسفر نہ بن جائیں کہیں وہ بھی تیرا ساتھی نہ بن جائیں اگر بے ایمان تیرے ساتھ آگئے يَسُدَّنَّقَ تُجھے بھی روک دیں گے تُجھے اس راہِ الٰہی سے روک دیں گے وَتَّبَا حَوَا ہو اے موسیٰ کبھی بھی ان کی پیروی نہ کرنا جو ایمان نہیں رکھتے فَتَّرْدَا تُجھے اس راہ سے ہٹا دیں گے وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ اب وقت آگیا ہے تجھے لیس کرنے کا الہی اتھیار الہی طاقت سے تجھے مسلح کرنا ہے اے موسیٰ تیار ہے اب وقت آگیا ہے تجھے وہ طاقت الہی نصیب ہونے والی ہے فَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے قَالَحِيَا عَسَا عَسَيَا موسیٰ نے جواب دیا یہ لاتھی ہے کیا کرتے تھے اس سے اتوقعو علیہ اس کا سہارہ لیتا تھا میں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اور اس سے بکریاں چراتا تھا میں جنگل میں بکریاں لے کے جاتا تھا اس لاتھی سے شاقیں کھینچتا تھا نیچے چونکہ بکریاں تو درخ پہ نہیں چڑھ سکتی میں اس لاتھی کی مدد سے شاقیں نیچے کھینچتا تھا ہری اور بکریاں کھا لیتی تھی اَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيَ مَعَارِبُ اُخْرَى اور اے پروردگار اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے فائدے ہیں اس لاتھی کے اور بھی بڑے فائدے ہیں یعنی موسیٰ سے پوچھا یہ کیا ہے یہ خصوصا پاکستانیوں کے لئے آیت نازل ہوئی ہے اگر موسیٰ آ جائیں آج لاتھی لیے ہوئے فارض کریں ہماری اس مجلس میں آ جاتے ہیں حضرت موسیٰ ہاتھ میں یہی لاتھی لیے ہوئے پاکستانی مومنین کیا کریں گے موسیٰ کو چھوڑ دیں گے لاتھی سے چمٹ جائیں گے یا تو ساری لاتھی توڑ کے اسے بخرے کر کے لے جائیں گے تبرک کے طور پر یا لاتھی کو کسی جگہ نصب کر کے چومنا شروع کر دیں گے موسیٰ کھڑے ہوئے دیکھتے رہیں گے کہ بھائیو لاتھی میں نہیں مجھ میں کمال ہے لاتھی نے موسیٰ کو موسیٰ نہیں بنایا موسیٰ نے لاتھی کو اجدہ بنایا یہ طاقت موسیٰ کی ہے اب مسلح کرنے کا وقت آ گیا موسیٰ یہ کیا ہے یہ لاتھی ہے سن لو سارے قرآن میں لکھ دیا اللہ نے اے پاکستانیوں سنو یہ لاتھی تھی جو ایک درخت سے کاتھی تھی جب ریور چلاتے تھے کات کے بکریاں چرانے والی ایک معمولی لاتھی تھی قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ اے موسیٰ یہی بکریاں چرانے والی لاتھی ذرا زمین پہ پھینک فَأَلْقَاهَا پھینک دی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا اب یہ لاتھی نہیں رہی بلکہ ایک دورتا ہوا اجدہ بن گیا قَالَ خُزْحَا اللہ نے فرمایا اب پکڑ اس کو دوبارہ فَلَا تَخَف موسیٰ کے دل میں آیا کہ اجدہ پکڑو ابھی فرمایا ہاں در مت اس کو پکڑ لے سَنُعِدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى جو ہی تُو ہاتھ ڈالے گا یہ اجدہ دوبارہ لاتھی بن جائے گا وَضْمُم خب موسیٰ نے پکڑا وہ دوبارہ اجدہ لاتھی بن گیا اب دوسرا اسلحہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اپنی جیب میں پہلو میں جو جیب ہے ہاتھ ڈال اس میں ہوسا نے ہاتھ ڈالا پہلو میں تَخْرُج بَيْزَا جو ہی ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا چاند کی طرح چمک رہا تھا يَدِ بَيْزَا دے دیا مِنْ غَيْرِ سُوْئِن کسی مشکل کے بغیر آیتاً اخرى دوسری نشانی لِنْ نُرِيَكَ مِنْ آَيَاتِنَ الْقُبْرَى اے موسیٰ یہ کس کے لیے ہے تاکہ ہماری بڑی نشانیاں تجھے دکھا لیں اب موسیٰ تیار ہو گئے تو تربیت مکمل دورہ مکمل بصیرت آگئی نور دیکھ سکتے ہو الہی نور میں تمیز کر سکتے ہو اسلحہ بھی دے دیا لاتھی وہی جس سے بکریاں چراتے تھے یہی بکریاں چرانے کی لاتھی اگر ولی خدا کے ہاتھ میں آ جائے تو تاغوت گرانے کا اسلحہ بن جاتا ہے لیکن اگر تاغوت کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی آ جائے ایٹمی ٹکنالوجی بھی آ جائے وہ اس کے ہاتھ میں پٹاخہ ہوتا ہے مسک ارتوس کی طرح ہے اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ وادی مقدس سے توہ سے لوٹ کے کدھر جانا ہے مارکیٹ میں گھر میں سسرال میں بیوی بچوں کے پاس اکیڈمی میں مدرسے میں کہاں جانا ہے وادی مقدس سے نکل کر سیدھا کس کا روک کر اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا وادی مقدس سے نکل سیدھا فرعون کا روک کر کہ تاغوت بن گیا ہے تغیہ نے اختیار کر لیا ہے قال رب موسیٰ نے فرمایا اے پروردگار یہ اسلحہ جو مل گیا یہ ہے تو بہت آلی ہے لیکن ابھی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے کسی اس کی کمی قال رب شرح لی صدری اے پروردگار اب سینہ بھی کھول دے وَيَسِّرْ لِأَمْرِ اور یہ مرحلہ آسان کر دے وَخْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ زبان کی لڑکھڑا ہٹ کو دور کر دے تاغوت کے سامنے لڑکھڑا نہ جائے يَفْقَهُ قَوْلِ اتنی فسی بنا دے کہ میری بات سمجھ سکیں وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِ اور میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے ساتھی بنا دے حارون آقی اُشْدُدْ بِهِ عَزْرِ اس بھائی کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے وَأَشْرِكُهُ فِي عَمْرِ اور اس مہم میں اسے میرا شریک بنا دے اے پروردگار جو عطا کر دیا ہے اس پر شکر گزار اور یہ وسیلے بھی اگر دے دے تو کیا ہوگا اے پروردگار ساری دنیا میں صرف تیرے نام کا چرچہ ہوگا ساری زمین پہ تیرے نام کا چرچہ ہوگا وَنَذْكُرَكَ كَسِيرًا اِنْ كُنْتَ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ اُوْتِیتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى اے موسیٰ سب کچھ مل گیا تجھے اب وادی مقدس سے نکل کے جا عزیز امان امام فرماتے ہیں وادی توا سرزمین کربلا بھی اس کا مصداق ہے کیوں ظاہرین کو و مومنین کو حکم دیا گیا زیارت سید و شہدہ کی اور اتنی تاقید کی گئی کہ شیخ جعفر قاشف القطاع فرماتے ہیں کہ مجھے واجب ہونے کا احتمال لگتا ہے زیارت کا یہ وہ زیارت نہیں جو حاجات کے لیے ہے یہ وہ زیارت نہیں جو خواہشات کے لیے ہے یہ وہ زیارت نہیں جو غلے اور راشن کے لیے ہے یہ وہ زیارت نہیں جس میں حسین وسیلہ ہے تیری حاجات کے پورا ہونے کا بلکہ یہ وہ زیارت ہے جس میں ظلمتوں میں گری ہوئی قوم کو ہدایت کے چراغ کی طرف بیجا جا رہا ہے اگر کسی شعیب کے مکتب سے نکل گیا ہے اسے وادی مقدس توا میں نور نظر آتا ہے یہ نور مزار حسین سے وہ سرزمین کربلا سے ہے وہاں سے ندا ہتی ہے اس زائر کو اے زائر انا رب کا میں تیرا پروردگار ہوں انکا بالواد المقدس توا اے مومین اے شیعہ اے ازادار تو وادی مقدس توا اے کربلا میں ہے انہا اختر تو کا تمہیں چن لیا ہے ہم نے یہاں سے نکل کے کدھر جانا کربلا کی وادی سے نکل کے کدھر جانا کربلا جانے سے پہلے کس مکتب میں جانا تاکہ تمہارے اندر بصیرت کربلا ہی پیدا کر دے شعیب تیرے اندر وہ دید پیدا کر دے تاکہ نور خدا دیکھ سکے اور جب وادی کربلا سے نکلے تو کہا جا اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى فِرْعَوْن کے مقابلے میں جاؤ تاغوت کے مقابلے میں جاؤ زیارت حسین نجات انسانیت و نجات بشریت ہے زائر کربلا عظیم ارجمند ہے اَدْنَ مَا يُصَابُ بِهِ زائرُ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سب سے کم ترین عجر زیارت زائرِ سید الشہداء کو جو ملے گا بشت فرات فرات کے کنارے بنی زیارت کا ثواب سب سے کم یہ ملے گا اَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ وَمَا تَأْخَرُ سب سے کم ترین سواب یہ ہے کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرط یہ ہے اِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَحُرْمَتَهُ وَوِلَایَتَهُ جب یہ زائر حقِ حُسین کو بھی جانتا ہو حرمتِ حُسین کو بھی جانتا ہو اور ولایتِ حُسین کو بھی جانتا ہو زیارتِ حُسین ہدایت کا چراغ ہے حُسین ہدایت کا چراغ ہے ظلمتوں کی گھٹائیں نہیں چھٹیں گی کربلا کے بغیر آشورہ کے بغیر ظاہرِ حُسین کیا لے کر آئے حاجی جاتا ہے مکہ میں کیا لے کر آئے مکہ میں جاتا ہے اپنے ساتھیوں کی داستانیں لے کر آتا ہے میرے ساتھ جو حاجی تھا اس کا وضو ٹھیک نہیں تھا میرے ساتھ جو حاجی تھا کھاتا زیادہ تھا میرے ساتھ جو حاجی تھا وہ یہ کام کرتا تھا وہ وہ کام کرتا تھا خب یہ قصے واپس لے کر آتے ہیں حاج میں جاتے ہیں اس شائع کا مارکیٹ میں یہ ریٹ تھا پاکستان میں یہ ریٹ ہے وہاں یہ ریٹ تھا قیمتوں کا موازنہ کرتے رہتے ہیں واپس آتے ہیں تو نے کتنے بکرے دیئے میں نے کتنے بکرے دیئے تیرا بکرا سستا تھا میرا بکرا مہنگا تھا تجھے حاج کتنے میں پڑا مجھے حد کتنے میں پڑا تیرے کاروان میں کیا سہولتیں تھیں میرے کاروان میں کیا سعوبتیں تھیں حاجیوں کے اگر یہ کسے ہوں واپس آ کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وادی مقدس مکہ میں جا کر وادی مقدس منا میں جا کر وادی مقدس عرفہ میں جا کر اس نے نور خدا نہیں دیکھا اگر نور خدا دیکھا ہوتا تو واپس آ کر مارکیٹوں کے ریٹ کا ذکر نہ کرتا بلکہ وہاں سے کوئی قبس لے کر آتا اقتباس لے کر آتا مکہ اس لئے بلایا گیا ہر سال بلایا گیا تاکہ اس حرم خدا سے قبس لے کر جا اپنی قوم کے لئے کون سا قبس جو ابراہیم لے کر گئے وہ شمہ وہ نور وہ چراغ جو ابراہیم نے مکہ و مناہ و عرفہ کی سرزمین پہ روشن کیا حاجی کو بلایا گیا کہ وہ چراغ لے کر اپنی امت کے اندر آ بتشکن بن کر آ تاغوت شکن بن کر آ شیطان کش بن کر آ قربانی دینے والا بن کر آ توحید کا پرچار کرنے والا بن کر آ بندگی خدا کرنے والا بن کر آ لیکن نورِ بصیرت چاہیے شعیب کی تعلیم چاہیے یہ نورِ بصیرت پیدا ہو مکہ کی سرزمین پر جا کر اپنے کاروان والا کو کیا کہے اپنے اہل کو کیا کہے قَالَ لِهْ اَحْلِ اپنے اہل کو کہے اُمْسُكُوا اے کاروان والا رُک جاؤ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا میں تو کوئی نور دیکھ رہا ہوں اس کعبہ کے اندر میں تو نور دیکھ رہا ہوں منا کے اندر میں تو نور دیکھ رہا ہوں عرفہ کے اندر تم یہاں رکو لَعَلِّ آتِيكُمْ بِقَبَسٍ شاید میں تمہارے لیے بھی اس کا کچھ حصہ اٹھا کے لے آؤں شاید میری قوم کو بھی اس سے کچھ فائدہ مل جائے اگر مکہ میں ساری دعائیں قبول کروا کے آ جائیں ساری نعمتیں جتنی دعائیں سو دعائیں لے کے گیا تھا اپنی اپنے محلے والوں کی اپنی بہن بھائیوں کی اپنے ماں باپ کی سب کچھ مکہ میں جا کر حرمِ خدا میں دعا اللہ سے مانگے مادی و مانوی جنت بھی اپنی ریزارف کرا آئے بخشش بھی اپنی کروا آئے نعمتیں ساری دنیا کی لے کر آ جائے لیکن وہ اقتباس جس کے لئے بھلایا گیا تھا وہ لے کر نہ آئے تو سید الشہدہ ہی فرماتے ہیں اپنے زائر کو فرماتے ہیں حاج حاجی کو فرماتے ہیں اے حاجی اے زائر تو اگر کربلا آ جائے تو اگر مکہ آ جائے اور خدا سے گڑ گڑا کے رو کے سب کچھ مانگے اور خدا تجھے جانے سے پہلے سب کچھ دے دے لیکن وہ قبض جو لینے آیا تھا وہ لے کر نہ جائے تجھے کیا ملا مادا وجدا من فقدک اسے کیا ملا جس نے تجھے کھو دیا اور اس نے کیا کھویا جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا اگر انسان کربلا جائے ساری دعائیں قبول کروا کے آ جائے لیکن وہ قبض اپنی قوم کے لئے لے کر نہ آئے واپس بھی آنا ہے کربلا سے وادی مقدس سے لوٹ کر بھی آنا ہے لوٹ کر کیا لے کر آئے حسین سے تاغود شکنی کا طریقہ سیکھ کر آئے ابراہیم سے بت شکنی کا طریقہ سیکھ کر آئے یہ نور ہے کربلا سے جو زائر کربلا لے کر آئے مقصد زیارت کربلا یہ ہے اگر واپس آ کر اس کی زبان پر فقد یہ ذکر ہو کہ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کر کے کتنا راشن کھایا راستے میں یہ قبض حسین کا نہیں لائے یہ نور حسین کا نہیں لائے یہ قصے اپنے ساتھیوں کے لائے ہو اپنے ساتھیوں کو کیا کہو ام سکو تم رک جاؤ تم ٹھہر جاؤ میں نے نور دیکھا ہے کربلا میں اس نور کے پیچھے جاؤ تمہیں ندا آئے گی تجھے اس لئے بلایا تھا کربلا میں انا اخترتو کا تجھے چن لیا ہے اب مسلح کرنے کا وقت ہے تجھے ید بیزہ دیا تجھے اسا دیا تجھے یہ تیری معمولی وسائل تیری طاقت بن گئی ادھہب الہ فرعون نہ کہ واپس آگے زیارت کربلا و حج بیت اللہ سے واپس آ کر پھر فرعون کے نظام کا حصہ بننے کے لئے ادھر کربلا میں دعا کر حسین واسطہ تجھے اپنا تجھے واسطہ شہدہ کا تجھے بچوں کا تجھے اپنی امہ کا واسطہ تجھے اپنے بابا کا واسطہ تجھے شہدہ کربلا کا واسطہ مجھے تاغوت نظام میں کہیں ایڈجیسٹ کر دے شان حسین کتنا دل دکھتا ہوگا حسین کا تو میرا ظاہر بن کر آیا ہے مجھ سے لیٹر لے کے جا رہا ہے یزید کیا حسین کو کہتا ہے حسین ذرا لکھ کے دے دے کہ یزید مجھے ملازمت دے دے اس لئے بنایا تھا تجھے کربلا میں کس مکتب سے ہو کر آیا ہے کس معلم کے پاس پڑھ کر آیا ہے کیا تیرے ملک میں شعیب نہیں تھا جو تیرے اندر یہ نور بصیرت پیدا کر دیتا جو دے عدب کربلا کا سکھا دیتا کربلا آنے کا ڈھنگ سکھا دیتا وادی مقدس طوا میں تیرے قدم رکھنے کا تجھے عدب سکھا دیتا تجھے نالین اتارنے کا طریقہ بتا دیتا حسین حسین جی آرمان شہادت دیت خارمان حسین حسین جی آرمان شہادت دیت خارمان شہادت شہادت سادت سادت شہادت شہادت سادت سادت موسیقی اللہ وآلہ 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 الحمدللہ اس سال بھی ظاہرین بڑی تعداد میں مشرف ہوئے زیارت کربلا میں بعض عراقی ذمہ دار افراد کے بقول کے اٹھارہ میلین کے قریب افراد زیارت سجد و شہادت سے مشرف ہو کر آئے حج بیت اللہ میں جاتے ہیں تقریبا پچیس لاکھ کے قریب افراد حج پر مشرف ہوتے ہیں ڈھائی میلین یہاں عراقی ذمہ داروں کے بقول اٹھارہ میلین افراد حج پر گئے ہیں اگر ہر سال ڈھائی میلین ابراہیم وادی مقدس سے قبص لے کر آئیں اپنی اپنے قوم میں واپس آئیں خدا شاہد ہے اس زمین پر ڈھونڈنے سے بھی تاغوت نظر نہ آئے اگر ہر سال ڈھائی میلین ابراہیم قبص لے کر آئیں مقام ابراہیم کے پیشے کھڑے ہو کر ابراہیم سے اختباس کریں لعلی آتیکم بقبص اے امت منتظر رہو شاید اس دفعہ حج پہ جا کر ابراہیم سے کچھ سیکھ کے آ گیا اور اٹھارہ میلین زیارت سید و شہدہ سے مشرف ہوئے اور اس چراغِ ہدایت سے قبص لے کر آ جائیں لعلی آناستو اکتبس و نارا شاید میں تمہارے لئے بھی قبص لے کر آوں وہاں سے اگر یہ اٹھارہ میلین میں سے اٹھارہ آدمی اس چراغِ ہدایت سے وہ نور لے آئیں جس کے آج اس سرزمین کو ضرورت ہے کتنی ظلمت ہے سرزمین پاکستان پر کتنی ظلمت ہے سرزمین عرب پر کتنی ظلمت ہے مشرقِ وسطہ میں و کتنی ظلمت ہے ایشیا میں و کتنی ظلمت ہے اس وقت زمین کے اوپر یہ ظلمتیں کیسے چھٹیں گی عزیز امان اگر ہم راشن کے لئے کربلا جاتے رہے اگر ہم تاغوتوں کی فکشیوں کا پروڈیکٹ خرید کر کربلا میں تقسیم کریں سبی لے لگاتے رہے اگر ہم شیر مال تاغوت سے خرید کر حسین کی قبر پہ جا کے نظر آنا چاہتے رہے کبھی بھی تاغوت سے نجات نہیں ملتی عزیز امان تاغوت کا راشن لے کر حسین کے مزار پہ تقسیم کرنے سے نجات نہیں ملے گی حسین بوکے پیٹ جا ٹھٹھرتا ہوا جا ننگے پاؤں جا نالین اتار کے جا ننگے سر جا حسین سے کچھ لے کر اپنی قوم کے پاس آ جا ادھاب الہ فرعون انہو تغا ید بیزہ لے کر آ اسائی موسیٰ لے کر آ شرح صدر لے کر آ یسر امر لے کر آ حل اقدائی لسان لے کر آ جرعت اظہار لے کر آ شہامت حسین لے کر آ ایک ایک شہید کر بنا کا دراصل وادی مقدس کا نور ہے ایک ایک شہید کر بنا کا کسی شہید سے لے کر آ ششمہ علی اصغر سے کچھ لے کر آ حسین کے کڑیل جوان سے کچھ سیکھ کر آ وہ نہرِ الکمہ پہ پڑھا ہوا مزار اببہ سے با وفا کا وفا کا کوئی قبض لے کر اپنی قوم میں آ جا کہیں سے کچھ لے کر آ کربلا کا ذرہ ذرہ نور کا پیغام دیتا ہے نودیا 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 کوئی موسیٰ ہے سننے والا اے زائر تو وادی مقدس میں آگے نودیا یا موسیٰ کربلا ندائیں دے رہی ہے ذرا کربلا میں جا کر اپنا نوحہ بند کر اپنی آواز روک لے ندہ لگا سرزمین کربلا وادی مقدس میں کاندھر فستمِ الٰمہ یوحہ بجائی کربلا میں حسین کو نوحہ سنانے کے حسین کی حل من سن حسین نے تجھے بلایا ہے حل من ناصر ان ینصر اونا حل من مغیث ان یغی سنا حل من ذاب بن یزب انحرم رسول اللہ تُو آگیا ہے اے میرا زائر تُو آگیا ہے میں نے اس لئے تجھے بلایا ہے تُو چُپ میں بولتا ہوں وادی مقدس میں موسیٰ چُپ ہو جا انی انا ربوکا رب کی ندہ سن اور کربلا سے اگر کچھ سننا ہے یا تو آشورہ کا پیغام سن یا عربعین کا پیغام سن ایک کاروان جو آشور کو روانہ ہوا عربعین کو لوٹ کر آیا جیسا کہ بعضوں نے نقل کیا ہے اگر کربلا کے شہیدوں کی ندہ نہیں سن سکا تو اس ندہ کو سن لے جو کوفہ و شام میں فریادیں کر کر کے چہلم کو واپس لوٹی سنانے کے لئے پوری دنیا کو سنانے کے لئے اے زائر انکا بالواد المقدس طوہ تو وادی مقدس طوہ میں ہے اگر فریاد حسین نہیں سنی فریاد زینب سن لے کربلا میں ابھی بھی یادگار خیام کی موجود ہے خیمہ گا وہاں جہاں زائرین جاتے ہیں جا کر ازاداری و ماتم کر کے آ جاتے ہیں عزیز من خدا آپ کو توفیق دے زیارت سیدو شہدہ کی جب زیارت حسین پہ جاؤ خیمہ گا میں جا کے تھوڑی دیر کے لئے چپ ہو کے کھڑے ہو جاؤ اور کان لگاؤ وہ فریاد بنتِ علی کی ثانی زہرہ کی اگر مدینہ جانے کا اتفاق ہو روزہِ رسول کے سامنے چپ ہو کے کھڑے ہو جاؤ ایک فریاد سنو گے زہرہ کی اور وادیِ مقدسِ تو آئے کربلا میں جاؤ فریاد آئی گی زینبِ علیہ کی کربلا میں ایک بڑا عظیم مقام ہے جس کا نام ہے تلِ زینبیہ اس کا معنی بنتا ہے زینب کا ٹیلا جس پہ ثانی زہرہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھا جو زینب کے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ فریاد تلِ زینبیہ پہ نکلی ہوئی ابھی تک گونج رہی ہے عزیزِ من گونج رہی ہے ہر سال موسیٰ کو طلب کیا جاتا ہے آگئے ہو تو سنو یہ میں بول رہی ہوں اللہ اے لوگوں سنو میں بول رہی ہوں علی کی بیٹی بول رہی ہوں اس وقت زینبِ علیہ نے تلِ زینبیہ پہ فریادی کی لیکن شور اتنا تھا غلغ پانہ اتنا تھا کوئی سن نہیں رہا تھا لیکن بی بی بولتی رہی فریادیں کرتی رہی کسی نے سنی نہیں فریاد زینب کی تلِ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی پہلے درِ خیمہ پہ کھڑی تھی زینب خاموش تھی حسین کی تکبیروں کی آوازیں آ رہی تھی اللہ اکبر ہر تکبیر کے بعد تھوڑا سا سکون مل جاتا بھئیہ زندہ ہے ناغہن تکبیریں ختم ہو جاتی ہیں گودالِ کربلا سے دول اٹھتی ہے کرد و غبار اٹھتا ہے تکبیر ختم ہو جاتی ہے سمجھ جاتی ہے میرا بھئیہ زین پہ نہیں ہے جنگ ختم ہو گئی درِ خیمہ چھوڑ کر تلِ زینبیہ پہ چلی ہاتی ہے اور وہ منظر دیکھتی ہے شمرِ لعین خنجر لہراتا ہوا آتا ہے حضرتِ شبیر سجدے میں ہیں اپنا زانوں خم کر کے پشتِ حسین پہ رکھتا ہے پسے گردن سے خنجر چلاتا ہے اور ٹیلے سے فریاد کرتی ہے اے عمرِ سعید لعین تو دیکھ رہا ہے اس نے عرشِ خدا پہ قدم رکھ دیا ہے اور ہر خنجر کے وار پر ایک فریاد نکلتی ہے وَا حسینہ وَا علیہ وَا محمدہ وَا مصیبتہ شمرِ لعین سرِ عقدسِ حسین کو کٹ لیتا ہے لے کر سیدو شہدہ کی زلفوں سے پکڑ کر لہراتا ہوا جاتا ہے بی بی ٹیلہ چھوڑتی ہے بھئیہ کی لاش پر آتی ہے لاش سے لپٹ کر فرماتی ہے بھئیہ ایک ودا جو خیام سے کیا تھا میں نے بوساگاہ نبی پہ بوسا دیا تھا بوساگاہ امہ زہرہ کی بوساگاہ پہ بوسا دیا تھا بابا علی کی بوساگاہ پہ بوسا دیا تھا لیکن بھئیہ اب ایسی جگہ پہ بوسا دوں گی جو نبی بینی بھی نہیں دیا مازارہ نے بھی نہیں دیا اور پھر اس کے بعد زینب اولیہ بھئیہ کی کٹی رگوں پہ لب رکھ کر فریاد کر کے بوسا دے کے فرماتی ہے تو میرا حسین ہے تو میرا حسین ہے چار ودا اہل بیت کے بڑے دشوار ہیں کربلا میں عزیزان مدینہ سے روزہ رسول سے نکلنا سید شہدہ کا خیام سے نکلنا اور پھر گیارہ محرم کو بی بیوں کا کربلا کی سرزمین سے نکلنا جب حکم دیا جاتا ہے کافلہ تیار کیا جائے کوفہ کے لیے جناب زینب اولیہ سید ساجدین سے فرماتی ہیں بیٹا سجاد ممکن ہے ہمیں پھر یہ توفیق نصیب نہ ہو واپس آنے کی اگر اجازت مل جائے ازن مل جائے جانے سے پہلے ہم اپنے عزیزوں کی لاشوں سے ودا ہو لیں اجازت مل جاتی ہے بی بیاں لاشوں کی طرف بڑھتی ہیں عمر سعید کے لشکر میں بیٹھا ہوا شخص جو حالات کلم بند کر رہا ہے یہ نکتہ اس نے نکل نقل کیا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک قیامت کا منظر کربلا میں برپا ہوا ہر بی بی جا کر ایک لاش سے لپٹ کر فریاد کر رہی تھی کوئی بی بی بابا بابا کہہ رہی تھی کوئی بہیا کر کے رو رہی تھی کوئی اپنے بیٹے کو رو رہی تھی یہ راوی نکل کرتا ہے ایک منظر کربلا میں ایسا پیش آیا میں نے دیکھا کہ کربلا کی ہر چیز رو رہی ہے یہ جملہ تعقید کے ساتھ لکھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ حیوان گھوڑے جو کربلا میں ہیں وہ بھی رو رہے ہیں عزیز امن عزیز امن زینب کے مصائب پر رونے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے وہ راوی نکل کرتا ہے وہ منظر کیا تھا ایک بی بی آتی ہے ہاتھ رسن میں بندے ہوئے ہیں بندے ہوئے ہاتھوں سے آ کر لاش کے قریب آتی ہے لاش کے ٹکڑے ہاتھوں پہ اٹھا کر کبلہ رخ کھڑے ہوتی ہے آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتی ہے اللہم تقبل منہذا القربان اے خدا میری یہ قربانی قبول فرماؤں یہ منظر عمر سعید کا لشکر دیکھتا ہے کھلبلی مچ جاتی ہے کوہرام برپا ہو جاتا ہے ہر ایک رونے لگتا ہے عمر سعید لئین سید ساجدین کو کہتا ہے سجاد جلدی بیبیوں کو بلاؤں محملوں پہ سوار کرو امام نے جب دیکھا مقتل کی طرف بیبیوں کو لاشوں سے لپٹا ہوا فرمانے لگے لئینوں تمہارا کیا جاتا ہے تم نے ظلم کرنا تھا کر دیا بیبیاں رو رہی ہیں آخری ودا ہے شاید لوٹ کر نہ آئیں یہ لئین حکم دیتا ہے تازیانہ نکال کر سید ساجدین پہ تازیانے برسانا شروع ہوتے ہیں ہر تازیانے کی ذرب پر امام کی کمر جھگ جاتی ہے زینب اولیہ مقتل سے دیکھتی ہے بیمار بیٹے کے اوپر تازیانوں کی بارش ہو رہی ہے بندے ہوئے ہاتھوں سے لاش کی ٹکڑے ادب سے زمین پہ رکھتی ہے تیزی سے آتی ہیں اور آ کر فرماتی ہیں بیٹا سجاد کیا یہ آپ کو بھی شہید کرنا چاہ رہی ہیں امام فرماتے ہیں بی بی ان لئینوں نے مجھ سے چاہا کہ آپ کو لاشوں سے جدا کر دوں اور جب تک آپ جدا نہ ہو جائیں مجھ پہ تازیانے پرستے رہیں گے پوپی امام ابھی کچھ تازیانے اور کھا سکتا ہوں جی بھر کے زیارت کر لو کہ شاید پھر کربلا آنا امام نصیب نہ ہو ازادار ہو اور پھر چوتھا ودا کربلا کا آ جاتا ہے چوتھا ودا شام کی قید ختم ہو جاتی ہے ایک روایت کی مطابق جو بعض علماء نے نقل کی اس راہ شام سے دوبارہ کربلا آتے ہیں کہ ہم زیارت حسین ابن علی کر کے جائیں گے جب کربلا میں پہنچتے ہیں بی بیاں آ کر لاشوں سے لپٹ کر روتی ہیں اور پھر وہ آخری ودا کا وقت آ جاتا ہے اب کربلا کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہے اب کسی کے سر ننگا نہیں ہے کسی کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں کسی پر ظلم تازیانہ نہیں برس رہا لیکن یہ ودا بڑا سخت ہے کربلا میں کوہرام ہیں چیخو پکار ہے آہو بکا ہے سید ساجدین اپنے بابا کی قبر سے لپٹ کر زار زار رونا شروع کرتے ہیں فریادیں شروع کرتے ہیں اور اس فریاد میں یہ فرماتے ہیں بابا میں شام کی قید نبھا کے آ گیا ہوں بابا جو امانتیں کربلا سے لے کر گیا تھا بابا وہ واپس لے آیا ہوں لیکن بابا ایک امانت نہیں لاسکا مافی مانگتا ہوں اے بابا شرمندہ ہوں واپس نہیں لاسکا بابا تیری لادلی یتیمہ شام کے زندان میں چھو آیا سکینہ مر گئی واپس نہیں لاسکا اللہ علانت اللہ اللہ الزالمین فسیالم الذین ذلموا یمنقلبین یمنقلبون ماتم حسین